دنیا کو ہے پھر مارکا ہے روح و بدن پیش تہزیب نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا اللہ کو پابر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا گفتند جہانِ ماں آیا ببطومی سازد گفتند کے برہم زن فرمایا کہ اچھا توڑ دو پھوڑ دو برہم برہم کر دو چون اختشری خدرہ برسلطنت جمزم نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی مرزد حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضر آپ نے مجھے جس موضوع پر گفتگو کی دعوت دی ہے اس کا جو براڈ ٹائٹل ہے کلیش اور سیولیزیشنز اینڈ پاکستان یعنی ہنٹنگٹن نے جو کتاب لکھی کلیش اور سیولیزیشن اس کے زمن میں پاکستان جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے کس جگہ کھڑا ہے کیا ہمارے لیے پروز ہیں کیا کونز ہیں پھر اس کے دیچے دس سب ٹائٹلز بھی ہیں اصل میں مرے لیے آسانی ہو گئی ہے کہ میں انہی کے حوالے سے چند منٹ پانچ پانچ چھے چھے منٹ ایک ایک کے حوالے سے گفتگو کروں تو بات اچھی رہے گی سب سے پہلا سب ٹائٹل ہے بیک گراؤنڈ آف ڈی بیٹ آن کلیش آف سیولیزیشنز اور نمبر دو ہے ہسٹری آف ویسٹرن سیولیزیشن ان دونوں کو میں ایک میں جبا کر رہا ہوں ویسٹرن سیولیزیشن ایک غلط اسطلاح ہے اس لیے کہ ویسٹ میں ایک تہذیر تو وہ ہے جو آج ہے اور اس کی عمر وہ دھائی تین سو برس سے زیادہ نہیں ہے اس سے پہلے ویسٹ میں گریگ سیولیزیشن رہ چکی ہے رومن سیولیزیشن رہ چکی ہے تو مختلف سیولیزیشن رہی ہے جو اپنا اپنا وقت ختم کر کے اور پونی ختم ہو گئی تو ہمیں کہنا یہ چاہیے کہ پریزنٹ ویسٹرن سیولیزیشن یہ جو پریزنٹ ویسٹرن سیولیزیشن ہے اس کا بیگراؤنڈ کیا ہے اور اس کی احساسات کیا ہیں ہسٹوریکل بیگراؤنڈ یہ ہے کہ یہ سیولیزیشن اصل میں اسلام کے زیرے اثر شروع ہوئی ہے اسلام کے آنے سے پہلے یورپ ڈارک ایجز میں تھا اور وہ خود مانتے ہیں ڈارک ایجز یہ انہیرے کے دن تھے ان کے نہ وہاں سائنس پڑھنے کی اجازت تھی نہ فلسفہ دونوں جرم تھے مذہبی اعتبار سے شدید ترین پاپائیت کا نظام بدترین جس کو کہیں گے جبری اور ڈکٹیٹوریل نظام جو ہے مذہبی وہ وہاں آفستہ کسی کے گھر سے اگر سائنس کی کتاب نکل آئی تو وہ گھر جلا دیا جائے گا کسی کے گھر سے اگر فلسفہی کتاب نکل آئی ہاں وہ یورپین فلسفی ہی ہو بریق فلسفی باز یورپین فلسفی لیکن اس کا بھی گھر جلا دیا جائے گا یہ حالات تھے ان حالات میں اسلام داخل ہوا ہے یورپ میں یہ سات سو بارہ عیسوی سات سو تیرہ عیسوی میں یعنی یوں سمجھئے کہ آٹھویں صدی کے آغاز میں آٹھویں صدی جو عیسوی ہے اس کے آغاز میں اور وہاں پر پھر اس کی ایک حکومت بہت بڑی قائم ہوئی پورا آئی بیریان پیننسولہ کہنے کو لفظ سپین جو ہے وہ ایک ملک ہے بہت بڑا ملک ہے اور نہ صرف آئی بیریان پیننسولہ بلکہ آئی بیریان پیننسولہ کو جو استمس جوڑتا ہے بقیہ یورپ کے ساتھ وہ پائرنیز باؤنٹینز ہیں اور یہ بڑا مشکل گزرنے والا راستہ ہے دشوار گزار راستہ ہے اس کو بھی کروس کیا مسلمانوں نے البتہ پھر ان کے بعد ایک شکست ہوئی ہے بہت بڑی سات سو بتیس میں اور وہاں سے پھر واپسی شروع ہوئی ہے وہ واپسی جو شروع ہوئی ہے پھر اس میں پھر پائرنیز سے گزر کر لیکن سپین کے اندر قدم جمائے رکھے سپین کے بڑے حصے میں پانچ سو برس تک حکومت نہیں لیکن ویسے آٹھ سو برس تک حکومت شمار ہوتی ہے فال آف گرنڈا اگر آپ لیں گے تو وہ چودہ سو بانوے کا ہے تو اس سے آپ کو اندادہ ہوگا کہ آٹھ سو برس وہاں پر حکومت رہی ہے اچھا اس میں ایک ہسٹاریکل فیکٹر یہ ہے کہ سپین کے فتح میں مسلمانوں کی مدد کی تھی یہودیوں نے اس لیے کہ یہودی شدید پرسیکوشن کا شکار تھے شدید اور سب سے سخت جو ان کے اوپر تعذیب تھی سب سے سخت پرسیکوشن وہ سپین میں تھی سپین جو ہے وہ بہت گہرہ مذہبی ملک تھا اور آج بھی وہ بہت گہرہ مذہبی ملک ہے اور ہے رومن کیتھوڈی ہنڈر پرسیکوشن لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو کیفیت تھی یہودیوں کو وہ ستاتے تھے مارتے تھے گیٹوز میں رکھا ہوا تھے باقی یورپ میں بھی لیکن سب سے زیادہ شریف معاملہ جو ہے اس پین میں تھا زیادہ انہوں نے تاریخ بن زیاد کو راستے دکھائی درس جاؤ در آو بدد کی نتیجہ کیا نکلا کہ وہاں کے عرب حکمرانوں نے یہودیوں کو سر پر بٹھا لیا چنانچہ یہ وہ بات ہے کہ جو 1967 جو وار تھی عرب اسرائیلی وار اس میں جب یہودیوں کو اسرائیل کو فتح حاصل ہو گئی تو جشن میں آیا انہوں نے پیریس میں اور بن گوریون نے وہاں پر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا مسلم سپین was the golden era of our diaspora یہ diaspora شروع کب ہوا تھا سن ستر عیسوی میں حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی کے چالیس ورس کے بعد ڈانس پورا شروع ہوا اس لیے کہ یہودیوں نے رومنز کی خلاف مغابت کی تھی اس کے نتیجہ میں پھر ڈائٹس رومنز جنرل نے جو آکر تباہی مچائی ہے ایک لاکھ تیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیے اسے آپ اندازہ کیجئے کہ ٹوٹل کتنہ ہوگا ایک دن کا 133.000 اور پھر ان کو نکال دیا بھاگ جاؤ یہاں سے اس ملک میں اس خطے میں تمہارا کوئی وجود نہیں ہوگا اس سے ڈائس پورا شروع ہوا اب جس کا جہاں سیگز ہم آیا کوئی یورپ میں چلا گیا کوئی انڈیا میں آ گیا کوئی یہ نورٹ ایفریکن کنٹریز میں اب بھی بیٹھے ہوئے بہت بڑے آرام سے ہیں بڑے اچھے ٹریڈرز ہیں ترکی میں آ گئے وہاں پر بھی تو اس طریقے سے یہ پھیلتے چلے گئے تو یہ ڈائس پورا کیا لاتا ہے تو گولڈنگ ایرہ جو ہے وہ ڈائس پورا کا ان کے لیے وہ اسپین ہے اب جو کلچر اور جو تہذیب زمردست ہسپانیا کے اندر ڈبلپ ہوئی اور علمی طور پر بڑی بڑی یونیورسٹیز کارڈووہ کی یونیورسٹی قرطبہ کی گرنڈا کی گرناطا کی یونیورسٹی تولیڈو یہ یونیورسٹی تولیتلا اس کو کہتے یہاں پر یورپ سے بھی نوجوان آتے تھے پڑھنے کے لیے اور دو قریب ترین ملکیں تین ہیں پہلے فرانسے پھر جرمنی اور نیچے جو ہے ٹانگ نیچے نکل جاتی یہ اٹلی کی یہ تینوں ملک جو ہیں اسپانیا سے قریب ترین ہیں وہاں کے نوجوان آتا تھا اور اسلام نے جو تہذیب دی تھی اس کی بنیادیں کیا تھی توہمات سے نکل آؤ اپنا موقف قائم کرو علم پر وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَادَ كُلْهُ الْاَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَا تمہیں آنکھیں دی ہیں سماعات دی ہیں بسارت دی ہیں دماغ دیا ہے کمپیوٹر دیا ہوا دماغ چندر اس سے کام لو صرف توہمات کے اوپر اقائد قائم کر لینا اور اپنا موقف بنانے نہ جائز نہیں اور اس کو اللامہ اقبال نے مانا ہے کہ یہ انر کور آف دی پریزنٹ ویسٹرن سیویلزیشن یہ ہے اور یہ ہے قرآنک ان کی جو مشہور کتاب ہیں لیکچرز جو ہیں ساتھ ملکے ہیں وہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجز تھوڑڈ اسلام اس کے پریفیس میں وہ لکھتے ہیں دی انر کور آف دی پریزنٹ ویسٹرن سیویلزیشن اسلامی علم سکھ کے اوپر بابلہ رکھو آنکھ کھولو کان کھولو دیکھو سنو نتیجہ نکالو اور جو نتیجہ نکالا اسے میموری کے اندر فیڈ کر دو پھر اور دیکھو اور سنو اور دیکھو اور محسوس کرو اور نتیجہ نکالو پرانی میموری سے اس کو جو ہے ٹیلی کرو اور نتیجہ نکالو اور پھر دماغ کو نکھو یہ تھا جو انر کور تھا عرب سیویلزیشن کا اور اس میں فریڈم آف ریلیجن جبر نہیں پھر وہاں پر مسابات تمام مسلمان بلکل مسابی ایک پندے سے کندھا لگا کر اگر کوئی پہلی صف کے اندر جا کر کوئی غلام بیٹھ گیا ہے تو کوئی بادشاہ باد میں آیا ہے تو غلام کو اٹھا نہیں سکتا وہاں سے اسے غلام کے ساتھ جو ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود آیاس نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز یہ تحذیب اسلام نے دی تھی اس تحذیب کی اثرات اب ہوا کیا تھا جیسے ہمارے نوجوان جاتے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں اکثر ہو بیش تو پھر وہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں اور ہمارا جو ہے برین ڈرین ہوا ہے ٹیلنٹ ہمارا یہاں سے وہاں جاتے ہیں وہ یوز ہو رہا ہے اور انہیں سستا جو ہے انسانی مواد مل گیا ہے جس کو وہ استعمال کر رہا ہے لیکن یہ لوگ آتے تھے پڑھتے تھے ماپس جاتے ہیں اچھا ان لوگوں کے اندر یہودیوں نے بیٹھ کر عیسائیت سے اپنا انتقام لینے کے لیے جو اسلام کے اصول تھے ان کو مزید ایکسٹینڈ کر کے مثل فریڈم اب ایک فریڈم تو چاہے اسلام کے تصور یہ ہے کہ تم سب فری ہو اللہ کے بندے ہو تو آزادی ایک محدود آزادی ہے آپ کو قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر آزادی حاصل ہوگی اس سے زیادہ نہیں انہوں نے مادر پدر آزادی کا تصور لبرالزم لبرالزم کے انجیکشن لگا ہے آزادی اسی طریقے سے عورت اور مرد کے درمیان مسابعات ان کے حقوق ان کا ایک بیلنس اسلام نے دیا تھا انہوں نے اس کو بھی مسابعات کو بھی عورت اور مرد کی بالکل کامل مسابعات خرار دے کر اور خاندانی نظام کو تباہ کرنے کا بندو بس کیا اس طرح سے انہوں نے یہ سویلیزیشن جو ہے رفتہ رفتہ وہاں پھیلی نتیجہ کیا نکلا کچھ عرصے کے بعد مسلمان تو وہاں سے نکال دیئے گئے چودہ سو بانوے میں یہ ہے فالو گرنڈا گرناطا کا سقوط گرناطا مسلمان تو ختم ہو گئے یہودی اور مسلمان دونوں ختم کر دیئے گئے اللہ ان کے جنہوں نے عیسائیت قبول کر دی دل سے کی یا جھوٹ مور کو کی لیکن جو بھی عیسائی ہو گئے وہ بچ گئے ورنہ کوئی مسلمان نہیں بچا کوئی یہودی نے بچا پورے آئی بیرین پیننسولہ یا قتل کر دیئے گئے یا جلا دیئے گئے یا سمندری جہادوں میں بھر بھر کر انہوں نے جا کر اور شمالی افریقہ کے ساحل کے اوپر ڈپ کر دی لیکن یہ فکر اور یہ تہذین جس کے جراسین اسلام نے دیئے تھے اور جو یہودیوں کے ذریعے سے پھر سنٹرل یورپ کے لئے پہنچے یہ بڑھتے رہے پروان چڑھتے رہے انہوں نے واقعی طرح یہ کہ بہت سے نتائج پیدا کیے اس کے نتیجے میں وہاں دو تحریکیں ہو گئے ہیں ایک ریفرمیشن مذہبی تحریک تحریک اصلاح مذہب یعنی یہ کیا تماشا ہے ایک شخص ہے پوپ بنا بیٹھا ہوا ہے بادشاہ اور جو لفظ اس کی زبان سے نکل جائے that is the law who is he we have bible with us we can read by bible with us we can follow it پوپ کے خلاف بغاوت پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا پروٹیسٹ کہتے ہیں کسی احتجاج یہ احتجاج تھا پروٹیسٹ تھا وہ ترینی کے خلاف یہ جو پوپ کی حکومت کی شکل میں موجود تھے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ اب وہ جو دروازے کھل گئے علم کے تو سائنس کی ترقی شروع ہوئی اب کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضاء دیکھ بشتق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اب انسان نے دیکھنا شروع کیا نتائج نکالنے شروع کیے تو اکشافات کا دور شروع ہوا ڈسکوریز کا انکشافات کا پھر جو ہے چیزیں جو ہے ایجاد کی گئیں ایجادات کا دور شروع ہوا تو ایک فیزیکل سائنسس اچھا اسی کا نام رنائسان ہے یا رنیسانس یا رنیسانس جس کو کہتے ہیں یہ ہے تحریک احیاء العلوم یہ علم بھی آزاد ہو گیا اور مذہب بھی آزاد ہو گیا اور اس معاملے میں سب سے سبقت کرنے والا ملک جو ہے وہ انگلستان سب سے پہلی بغاوت جو ہے پوپ کے خلاف وہ انگلستان نے کی چرچ آف انگلینڈ اپنا علیدہ بنا لیا پوپ سے ڈسکریکٹڈ we have nothing to do with you اور سب سے پہلا دوسرا انہوں نے کیا کام کیا اب تین چیزیں انہوں نے پیدا کی ہیں یورپ کے اندر اب یہ ایک لمبہ پروسس ہے کئی صدیوں پر پھیلا ہوا ہے یہ دو چار دن کی بات تو نہیں ہے وہ جو حفیظ کہتا ہے کہ تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے دس صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں یہ تین چار صدیوں کی بات ہے جو میں آپ کے سامنے چند الفاظ میں رکھ رہا ہوں نمبر ون انہوں نے ایجاد کیا سیکولیدزم مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق ہے کیپ یور ریلیجن ویڈیو اور ان یور پلیسز اف مرشپ مذہب ہوگا چرچ میں سینگاغ میں مسجد میں ریاست سے سیاست سے ملکی قانون سے کوئی تعلق ہے لبرل سیکولر سیاست یہ یہود کی جانت ہے نمبر دو انٹریسٹ حرام تھا سود دونوں طرح کا یوجری بھی اور کمرشل انٹریسٹ بھی دونوں حرام تھے جب تک پوپ کا اقتدار تھا اس کے خلاف کیلون کے ذریعے سے کتاب لکھائی گئی اور پھر اس سے انٹریسٹ کو جائز قرار دیا گیا کہ آزا سب سے پہلا بینک جو ہے وہ بھی انگلینڈ میں قائم ہوا بینک آف انگلینڈ معیشت اب سود کی بنیاد پر جوہے کی بنیاد پر یہ معیشت اس سے چلے کس رکعہ انہوں نے یہ کیا یہ ان کا انتقام تھا عیسائیوں سے اور یورپ سے بدلہ لینے کے لیے کہ ان میں بد اخلاقی فہاشی بے پردگی اریانی فری سیکس اسے رواج دوں میک دم انیملز بھول جائیں یہ یہ کیا شرم کا کیا ہوتی ہے اور حیاء کس چیز کا داب ہے یہ سب کس میک دم انیملز جیسے ہیوانات ہوں درندے ہوں ظاہر بات ہے کہ سیکشوال ان کا ایکس جو ہے پبلک میں ہوتا ہے کھول کر ہوتا ہے تو آپ دو میں جا کر دیکھ لیجئے وہ ہو رہا ہے جو کچھ ہو گا دہاتا یہ کیا تماشا میں دار رکھا ہے یہ ساری چیزیں ان کے پروٹوکالز کے اندر لکھی ہوئی ہیں جو سائن ہوئے ہیں اٹھارہ ستانوے میں بیسل میں اس میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں ہم نے یہ کام کرنے ہیں اور اسی کے بعد سے یہ سارا میڈیا کے ذریعے سے اور سینما کے ذریعے سے یہ سارا کا سارا جو فہاشی اور بے حیائی کا اور عورت اور مرد کی بھی کل مساوات عورت کیوں دم کر رہے ہیں عورت اگر اول شادی نہیں کرے گی اور شادی کرے گی تو اس طرح کرے گی کہ آپ اگر اسے طلاق دیں گے تو آپ کی عادی جائداد فوراں اس کی ہو جائے گی اور اگر ایک گھر ہے آپ کے پاس تو وہ اس کے پاس رہے گا تو لوگوں نے شادی کرنی چھوڑ دی اب آپ امریکہ میں جائیے یورپ میں جائیے آپ کو بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے ملے گے بغیر کسی ویڈ لاغ کے وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ لڑکے مچے جو ہیں فرانس کے اندر وہ اس طرح پیدا ہوئے ہیں اور کلنٹن نے کہا تھا اس کا جو آخری سال تھا تو جو سٹیٹ آف دی یونین ایڈریس اس کا ہوتا تھا سالانہ اس میں کہا تھا کہ انقریب ہماری قوم کی اکثریت امریکن نیشن کی اکثریت حرام زادوں پر مشتبیل ہوگی اس کے لس کیا ہیں شادی کا کوئی بندن نہیں ہے اور بچے ہو رہے ہیں یہ تین تری پرانگڈ ہے معاملہ یہ جدید تحزیب کا چوتھا کیا ہے جو بہت اہم ہے فیزیکل سائنسز کا ارتقاء اور ٹیکنالوجی کا ارتقاء ٹیکنالوجی اور فیزیکل سائنسز یہ تحزیب کی دیفنیشن میں نہیں آتے ہیں لیکن اس وقت یوں سمجھئے کہ پریزنٹ سیولیزیشن میں تین ڈائمنشنز میں یہ ہوگئے جو میں نے بتایا سیاست میں سیکللرزم اور یہ سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے کس کو یہودیوں کو بکاوز وہ کہیں اگر مذہب کا کوئی تعلق ہو کرسٹینٹی کا تعلق ہو اگر ریاست کے ساتھ تو ان کی کیا حصیت امریکہ میں ہوگی کیا حصیت برطانیہ میں ہوگی جب مذہب کو علیہ کر دیا تو وہ برابر کے شہری ہیں یہودیوں نے پھر سوٹ کے ذریعے سے بینکنگ بڑھ نظام قائد کیا اور اس میں انہوں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی کہ وہ یورپ کے ممالک کو آپ اس میں لڑاتے تھے اور جب ان دونوں لڑنے والوں ملکوں کو پیسے کی ضرورت ہوتی تھے تو ان کے بینکرز ان کو قرض دیتے تھے مو مانگے ریٹس جو ہیں انٹریس کی وہ ان سے لیتے تھے اس طریقے سے سازشیں کر کے جنگیں کرانا اور جنگ کے دونوں جو ہیں سائیڈز ان کو قرض دینا اور پیسہ بنانا ان کے پاس نتیجہ یہ نکلا ایک ہزار ایک سال پہلے ایک سو ایک سال پہلے لیکن انہوں نے وہاں مشاہدہ کر لیا تھا کہ اسی بینکنگ کے نظام کی وجہ سے فرنگ کی رگ جان پنجے یہود میں ہے وہ کنٹرولنگ بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے وہ کنٹرول کر رہے ہیں تو تہذیب کے دونوں سمجھئے بے شرم بے حیاء معاشرت خاندانی نظام کی تباہی بے خدا بے دین لبرل سیاست سود اور جوہے پر مبنی آزاد معیشت اور چوتھی چیز جس کو میں ابھی ست بے سانبے مثال آئی ہے پہلے کبھی نہیں آئی جیسے فورت دائیمنشن کہتے ہیں یہ جہاں بیٹھے ہیں ایک لمبائی ہے ایک چوڑائی ہے ایک اونچائی ہے یہ تری دائیمنشنل سپیس کا کنسپٹ ہے لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ آئنس ٹائم نے آکر جو کنسپٹ دیا ٹائم is the fourth dimension of space and that is the most important visible نہیں ہے it's the fourth dimension of space اسی طرح اس تہذیب کے جو fourth dimension ہے وہ physical sciences اور technology ہے یہ ہے موجودہ اب چونکہ یہ science سے اور technology سے قوت بڑھ گئی تو یہ پھر نکلے یورپ سے جو نکلے ہیں ادھر گئے تو امریکہ کو فتح کیا امریکہ کے جو وہاں کے رہنے والے لوگ تھے ان کا تقریبا نام و نشان مٹا گیا اس لیے کہ وہ ذرا محذب نہیں تھے وحشی تھے اور وحشی لوگ غلام ہونا پسند نہیں کرتے مرنا پسند کرتے لہٰذا انہوں نے اپنی تباہی جو ہے قبول کر لی غلامی قبول نہیں لیکن اس کے بعد ان کا جو آیا ہے سیلاب چودہ سو بانوے میں فال آف سپین ہوا ہے فال آف گلینڈا چودہ سو اٹھانوے میں واسکوڑی گاما نے راستہ تلاش کر لیا راونڈ گیپ آف گوڈ ہوپ اور پورا مشرقی ایشیا جو ہے یورپین طاقتوں کے اب وہ نئے اسلاح کے ساتھ آئے تھے بارونڈ کا استعمال یہاں کون جاتا تھا گنز کس کے بعد تھی لہذا وہ فتح کرتے چلے گئے اور پوری دنیا میں وہ تہذیب پھیل گئی اور اس تہذیب کے پھیلنے میں جہاں اس کا بھی دخل ہے کہ اٹھنے والی قوموں کے اندر کوئی اچھے اور صاف ہوتے ہیں ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں زبان کے پکے ہوتے ہیں تو نئی نئی ابرتیو ہی قومیں تھیں ان کے اندر یہ باتیں تھیں اور دوسرے یہ کہ ان کا جو اصلحہ تھا اس کی وجہ سے پوری دنیا میں نہ صرف یہ کہ وہ کلونیلزم آگیا بلکہ تہذیبی اعتبار سے بھی پوری دنیا غلام ہو گئی so the present global civilization of the world it is by origin European but today it is global اس میں تین چیزیں تو ان کی global ہو چکی ہیں دو تین میں سے دو circularism یہ سکہ چل رہا ہے ہر جگہ پر پوری دنیا میں interest and banking کی بنیاد کے اوپر معاشی نظام پوری دنیا میں ہے البتہ تیسرا معاملہ جو ہے تہذیبی جس کو اگر narrow sense میں تہذیب کردے سے استعمال کیا جائے جو خاندانی نظام ہے شرم اور حیاء ہے شادی کا بندن ہے اس کا تقدس ہے والدین کی خدمت ہے ان کا عدب ہے بڑھاپے میں ان کی خدمت کرنا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تیسری چیز جو ہے اس کے خلاف اور ان کی پوری طاقت لگی ہوئی ہے کہ مسلم ورڈ میں سے ان تمام چیزوں کو بھی ختم کرنے واش آف کرنے تاکہ جیسے ہمیں ویسے ہی وہ ہو جائے چنانچہ پہلے کائرو کانفرنس ہوئی تھی women live کانفرنس پانچ سال کے بعد بیجنگ کانفرنس ہوئی پھر بیجنگ پلس فائیو کانفرنس ہوئی جا کر نیو یارک میں یونائٹیڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے تحت اور اس کا سب کا ایجنڈا کیا تھا اور کیا ان کی سفارشات ہیں عورت اور مرد بلکل یقصہ نمبر ایک انہیریٹنس میں بھی اور شادت میں بھی عورت اگر اپنا جسم بیچتی ہے تو اس سے آپ برا نہیں کہہ سکتے پروسٹیٹیوشن کوئی برائی نہیں ہے بلکہ پروسٹیٹیوشن کے لفظ بھی اپنی دنگت سے نکال دو انہیں کہو سیکس ورکرز جیسے ایک مزدور اپنی مسل پاور استعمال کرتا ہے کسی چلا رہا ہے یا حل چلا رہا ہے ایسے انہوں نے اپنی مسل پاور استعمال کیا ہے اور پیسے لیے ہیں تو what blame they're sex workers not prostitutes پھر homosexuality اس کو بھی ایک normal inclination مانا جائے یہ یہ نہیں ہے کہ فطرت سے کوئی فرار ہے اور فطرت سے کوئی دو نہیں normal ہے اچھا عورت اول تو شادی کرے گی نہیں کرے گی تو گھر کا کام تاج کرنے کی اپابند نہیں ہے اگر کرے گی تو ویج لے گی اپنے شور سے اگر گھر کا کوئی کام کرے گی اور یہ بھی بچے پیدا کرنا بھی کوئی اس کا فرض نہیں ہے اگر وہ حبل اور ولادت کے سختیوں سے گزرے گی تو بھی ویج لے گی برد سے یہ ایجنڈا دنیا کو دیا گیا ہے بیجنگ پلیس نہیں بیجنگ پلیس فائیو کانفرنس یونائٹڈ نیشنلز کی جنرل سمی کے تحر تو یہ ہے present civilization اور اس کا جو اثر ہے عالم اسلام پر کہ دو چیزیں تو پوری طور پر ایک تو یہ ہے کہ technology تو اچھائی گئی لیکن یہ ہے کہ تہذیب کے اناثر میں سے دو پورے طور پر پورے عالم اسلام میں ہے پورے دنیا میں بھی ہے تیسرا علمتہ جو ہے اس میں ابھی کچھ ہم تھوڑا بہت ریلیکسنس شو کر رہے ہیں لیکن بلیونز اور بلیونز ڈالرز جو ہیں وہ انجیوز کو جو دیے جا رہے ہیں وہ اسی کام کے لیے دیے جا رہے ہیں تیسرا سوال آپ کا جو ہے میرا خیال ہے کہ میں نے کور کر لیا ہے ویلیوز اور انسٹیٹوشن اف ویسٹرن سیولیزیشن ویلیوز بھی سامنے آگئیں انسٹیٹوشن بھی سامنے آگئیں سب سے بڑا انسٹیٹوشن پارلیمنٹ سب سے بڑا انسٹیٹوشن بینک باقی یہ ہے کہ جو بھی ایک فری سیکس یہ انسٹیٹوشن ہے ویسٹرن سیولیزیشن بکم سو پاورفول اس کا جواب بھی میں دے چکا ہوں نمبر ایک ایک تو یہ کہ ان کے پاس جو ٹیکنیکل طاقت تھی اس کا مقابلہ کرنے والے دنیا میں کوئی تھے ہی نہیں یہ بس نو میچ نمبر دو یہ کہ یہ جدہ نیسنٹ ہیومن پوٹینشل تھا اور یہ ایک فلسفہ ہے ہسٹری کا فلسیف ہسٹری کہ ایک قوم اٹھتی ہے پوری قوت کو پہنچتی ہے جوان ہوتی ہے پھر ادھیر ہوتی ہے اور پھر بوڑی ہو جاتی ہے پھر مر جاتی ہے یہ قوم ابری یہ اپنے ان ڈارک ایجز سے نکل کر آئیں جو وحشت کا دور تھا اور وحشیانہ جو انداز ان کا تھا اس سے نکل کر آئیں تو ان کے در ایک طاقت تھی نیسنٹ پوٹینشل جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ سپنگلر کا ویو ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ نیشنز ان سیویلیزیشنز وہ پیدا ہوتی ہیں پھر بچپنا لڑکپنا آتا ہے پھر اس کے بعد جوانی آتی ہے اس کے بعد ادھیر ابر آتی ہے اس کے بعد بوڑی ہو کر مر جاتی ہے تو یہ تہذیب ابھی ویسے اپنی جوانی سے گزر آئی ہے یہ اگر کھڑی ہے تو ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑی ہے اپنی تہذیب کے بل پر نہیں اپنی طاقت ٹیکنالوجی جو کچھ احتیاط نیا سا نیا عبیدان میں لے آتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ افغان افغانستان میں روس کو بھگانے والا ویسے تو کہنے کو ہم کہہ دیتے ہیں اور صحیح بھی ہے کہ جو جذبہ شہادت تھا یہ افغانوں کے اندر اور وہ غلام رہنا نہیں جانتے تھے لہذا انہوں نے جانے دے کر لیکن پھر یہ کہ ان کو یوز کیا امریکہ نے ہتھیار بے پناہ ڈالرز ٹرنک کے ٹرنک بڑے ہوئے آتے تھے ان میں سے اس بہتی گنگا میں ہمارے جڑنیلوں نے بھی ہاتھ دھوئے ہیں اور کروڑوں اربوں جو ڈالر ہے کمائے ہیں اور بڑے بڑے ان کے بیٹے جو ہیں بڑے جو ہیں وہ انڈسٹریلیسٹ بن کر آگئے ہیں کہاں سے آگئے ہیں کہاں سے پیسہ آگئے ہیں یہ جرنیل تو کبھی سائیکلوں پر گھومہ کر جاتے تھے بارہ اس میں آخری فیصلہ کون ہتھیار کون سا تھا سٹنگر میزائل روس بھاگا ہے صرف سٹنگر میزائل کی وجہ سے یہ میزائل کیا ہے کہ ہیلیکاپٹر آیا گنشپ ہیلیکاپٹر سب سے بڑا ہتھیار تھا رشیہ کا اور اسے بچنے کی کوئی شکل نہیں تھی ایسے بھی وہ بم لے آیا تھا کہ اگر جو بم آ کر پھٹے گا پہاڑ کے اوپر جگے گا وہ پھٹے گا نہیں بلکہ اس کا برما چلنا شروع ہو جائے گا اور وہ اس کو کھوتتے ہوئے اندر پہنچ جائے گا جہاں جا کر خلا آئے گا تب پھٹے گا یعنی جہاں غاروں میں چھپے ہوئے ہوتے تھے افغان مجاہدین وہاں جا کر پھٹے گا یہ ہتھیار روس کے پاس تھا لیکن سٹگر بھی زائل اس کا علاجی کوئی نہیں وہ تو پیچھا کرتا تھا یہ نہیں کہ آپ نے زائل پھیکا ہے لگیا تو لگیا دے گیا تو گیا نہیں بلکہ وہ جائے گا وہ ہیٹ کے ساتھ ساتھ جدھر جدھر وہ جہاز جا رہا ہے یا جدھر جدھر ہیلیکاپٹر جا رہا ہے وہ جا کے فریٹ کرے گا اسے بھالا آپ کو معلوم ہے کہ فرس گلف وار کے اندر جو نیا ہتھیار لے کر آیا تھا امریکہ ایک تو یہ کہ اس کے جو جائنٹ مومبرز تھے جو جہاز آئے تھے اور جس طرح اس نے وہاں ان کی ساری کساری کمیونکیشن کو جیم کیا یہ سب ٹیکنالوجی تھی لیکن وہ سکڈ میزائل لے کر بیٹھا ہوا تھا صدام حسیر اس کا خیال تھا کہ میرے پاس بڑی طاقت ہے میں یہاں سے تلعبیو کو اڑا سکتا ہوں سکڈ میزائل کا توڑ امریکہ لاکر اس نے دے دیا اسرائیل کو جو اس کو کہتے ہیں پیٹریوٹ میزائل کہ اگر کوئی میزائل آ رہا ہوگا تو یہ گلاستے ہی میں اس سے ٹکرائے گا اور ہوا ہی میں وہ دونوں میزائل جو ہیں ایکسپلوڈ ہو جائے سکڈ میزائل کا علاج نکال دی اب پتہ نہیں اور کیا کیا ہتھیار ان کے پاس ہے لیکن اس وقت ان کی تہذیب اگر کہیں اسے تہذیب ورنہ تو واقعہ یہ ہے جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکا نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاق نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا یہ جو پروفیسی کہہ لیجئے اقبال کی طرف سے جو پیشنگوئی تھی ہنڈرڈ پرسنٹ پوری ہو چکی ہے تہذیب مغربی مر چکی ہے یہ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑی ہوئی ہے اور اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں جیسے حضرت سلیمان کا آپ نے سنائی ہوگا کہ وہ ایک عصہ کے تیگ لگا کر کھڑے رہے اور جنات کو جو بھی کام دیا گیا تھا اس کو سپروائز کرتے رہے اسی حالت میں انتقال ہو گیا جان نکل گئی لیکن کھڑے رہے وہ لاش کھڑی رہی جہاں تک کہ دیمک نے چٹ کیا ہے عصہ گرا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاش گریہ ہے اسی طرح دیمک چٹ کر چکی ہے اس تہزید کو جس کا سب سے بڑا مغرب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انقریب ہماری قوم کی اکثریت جو ہے وہ حرامزادوں پر مشتمل ہوگی یہ ہے دیر سیولیزیشن اور شادی کے لیے کئی مرتبہ مشنے تقریر ہے کہ شادی کرو شادی کرو کوئی شادی کرنے ہوتے کیا ہے خامخواہ اس بندن میں بنے ہیں ہم عورت کو لاکھ ضرورت ہے اگر وہ آئے میرے ساتھ رہے بچے بھی ہوتے رہنگے بہت سے بھی رہنگے یہ ہے تہزید تو تہزید مر چکی ہے تیکنالوجی کی بل پر کھڑی ہوئی ہے تو ویسٹرن سیولیزیشن بکم سو پاور فل اس کا جواب آگیا ہاو ادھر سیولیزیشن رسپانڈڈو ویسٹرن چیلنج اصل میں اس کے مجمع میں میں ہنٹنگٹن کا حوالہ دوں گا ہنٹنگٹن نے جو کلیش اور سویلیزیشن میں بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کل آٹھ تحذیبیں ہیں بلکہ حوالہ دیا ہے اس نے ٹوائن بی جو اس دور کا سب سے بڑا فلسفی ہے تاریخ کا فلسفہ تاریخ کا ماہر اس نے گنوایا ہے بیس سویلیزیشن دنیا میں پیدا ہوئی ہیں بارہ مر چکی ہیں ختم ہو چکی ہیں اب مہنجو دڑوں کی بھی تو کوئی سویلیزیشن ہوگی نا آخر آخر عراق کے اندر نیموکر نیدر کے دور کے بھی جو ہے اس سے بھی پہلے کی بھی سویلیزیشن تھیں نا تو بارہ تو ختم ہو چکی ہیں آٹھ موجود ہیں ان میں سے چھے ہمارے ساتھ پانچ کمپیٹیبل ہیں ایک ہماری اپنی تحذیب اور پانچ اور یہ کمپیٹیبل ہیں ان کی طرف سے کوئی ریزیسٹنس نہیں ہے مسئلہ سب سے بڑا ہمارے سامنے مثال ہے انڈین سویلیزیشن معلوم ہوتا ہے کہ بہن ہے وہی ناج گانا رقص و سروت شراب روشی یہ وہ سب کچھ بے حیائی جو بیت رہاں ان کے ہاں شادی کا بندن تھا عورت کا ایک معاملہ تھا وہ بھی اب ختم ہو رہا ہے تو اس لیے کہا تھا کہ یہ جو چھے ہیں سویلیزیشن ان میں سے پانچ کو تو ساتھ سویلیزیشن جو مغید ہیں ہماری ایک اور چھے اور دو ان میں سے دو وہ ہیں جو ہمارے ساتھ اسیبلیٹ نہیں ہو سکتی ایک مسلم سویلیزیشن اسلامی سویلیزیشن اور دوسرے ہے کنفیوشین سویلیزیشن اف چائنہ یہ بات میں نے پہلی مرتبہ اس سے سنی ہے میرا مطالعہ نہیں ہے نہ میں چین گیا ہوں نہ مجھے وہاں کی حالات معلوم ہیں البتہ یہ کہ جب یہ میں نے چیز پڑھی تھی اس کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد نیوز ویک کا ایک پورا شمارہ آیا تھا خاص اور وہ تھا ریوائیول آف کنفیوشیس ان چائنہ تو کنفیوشننیزم جو ہے وہ گویا کہ وہاں پہ ریوائیو ہو رہا ہے ان دو کو کہا ہے اس نے کہ یہ ہمارے لیے باقی پانچ تہذیبیں جو ہیں یا چھے تہذیبیں جو ہیں پانچ کہنا چاہیے کیونکہ چھٹی دو ان کی اپنی ہے اور دو یہ ہے تو آٹھ کل تہذیبیں تو یہ رییکشن ہے کہ باقی تہذیبوں کی طرف سے کوئی خاص جو ہے کنفرنٹیشن نہیں ہوئی ہے کیا ہے تو صرف مسلمانوں نے کیا ہے لیکن وہ بھی صرف تھرڈ لیول پر ریاست کی سطح پر سیکوزرزم پورا تمام اسلامی ورلڈ جو ہے وہ قبول کر چکی ہے انٹریسٹ بینکن کے بنیاد پر معیشت کا نظام پوری مسلم ورلڈ قبول کر چکی ہے صرف یہ لورس سٹریٹم ہے یہ شرم حیاء کوئی شادی بیار کی معاملات کوئی جو ہے عصمت اور عفت کی بھی کوئی اہمیت اور یہ کہ خاندان کی فیملی فیملی کی لائف کا بھی کوئی اہمیت ہے خاندان کے ادارے کے مضبوط ہونے کی بھی کوئی ضرورت ہے بڑے بوڑھوں کی خدمت کرنا جو ہے وہ گویا سے ایک طرح کی عبادت یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابھی کچھ باقی ہیں اور اس میں صرف مسلمانوں نے ریزسٹ کیا ہے باقی دنیا میں کسی اور سویلیزیشن نے میری معلومات کیا تک ریزسٹ نہیں کیا اور یہی وجہ ہے چونکہ میں امریکہ آتا جاتا رہا ہوں اب تو مجھے خیر پانچ سال ہو گئے کہ میں نہیں جا سکا نائن الیون کے بعد تو انہوں نے مجھے ویزا دینا بند کر دیا لیکن یہ کہ اس سے پہلے میں وہاں جا کر دیکھتا رہا ہوں کہ وہاں پر وہ اس جو ہے تہذیب اس کا تو خاتمہ ہو چکا ہے بلکل فیملی سسٹم بلکل ختم ہو چکا ہے تباہ و برباد ہو چکا ہے شادی کے واس کہتا رہا ہے مش لیکن شادی کرنے کے لوگ تو یاد نہیں اور سب سے بڑی شکایت انہیں مسلمانوں سے کیا ہے جو یہاں پر آیا ہے ہمارے ملک میں یونائٹس امریکہ میں وہ ہمارے ساتھ مرج ہو گیا وہاں چینی گئے ہیں وہاں کورینز گئے ہیں وہاں ویٹنامیز گئے ہیں وہاں انڈینز گئے ہیں بشوار گئے بلکہ جو سو سال پہلے وہاں عرب گئے تھے وہ بھی ان کے اندر پورے طور پر وہ بلکل زم ہو چکے ہیں ان کی تحضیم میں مدغم ہو چکے ہیں لیکن یہ کہ اب جو جو سیونٹیز نائنٹین سیونٹی کے بعد جو ایک ایمیگریشن ہوئی ہے بہت بڑے پیمانے پر اور ہمارے ہاں سے ڈاکٹرز اور انجینئرز اور لائیرز وغیرہ وغیرہ گئے ہیں اور پورے عالم اسلام سے لوگ آئے ہیں انہوں نے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی آئیڈنٹیٹی برقرار رکھتے ہیں یہ ہم میں مکس نہیں ہوتے ہیں ہماری پارٹیز میں نہیں آتے یہ شراب نہیں پی نہیں ہے ہمارے اور سوشل فرنکچنز ہوتے ہیں وہ مکس ہوتے ہیں وہ نہیں آتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ وہ ہیں جو نہیں کر رہے ہیں انہوں نے اپنے اسلامی سینٹرز بنا رہی ہے تو یہ ہمارے ہاں ایک اپنی آئیڈنٹیٹی برقرار رکھے ہوئے ہیں یہ انہیں سب سے زیادہ کھلنے والی بات ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا دو چیزیں ہنڈر پرسن کبول کر چکے ہیں اور تیسری چیز کے لیے اب جو جند و جہود ہو رہی ہے ایک ہی حکم اور ایک ہی آرڈیننس اور تھرٹی پرسنٹ عورتیں گھروں سے نکل کر آ کر میں سبلیوں کے اندر پہنچ گئی یہ مکسٹ جو ہے ایک ثقافت پیدا کرنے کا سب سے بڑا کام تھا اور سب سے بڑا جرم ہے میرے نزدیک مذہبی جماعتوں کا کسی نے پروٹیس نہیں کیا ان کی گھٹی میں انتخابات پڑے ہوئے گھٹی کے اندر خدر یہ تھا کہ اگر دست کرے گے تو اندخاب نہیں کرائے گا یہ اور نظر آ رہی تھی کچھ جیسے بلی کو جو ہے خواب میں نظر آتے ہیں چھیچڑے لٹکے ہوئے ایسے انہیں وہ اپنے یہ سارے جو بھی ان کو حاصل ہیں مراعات وہ نظر آ رہی تھی جیدہ کسی نے کچھ نہیں کہا ٹھیک ہے ورنہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے جماعت نصری کا باپ امریکہ ہے وہاں ایسا ہے پہلی مرتبہ کہتے ہیں سکسٹین پرسنٹ عورتیں جو ہیں وہاں کی جو کانگریس کے اندر ہو گئے ہیں فرنی فرس نائم تھرٹی تھری پرسن کا کیا سوال بھارت میں کہاں ہیں اور وہ عورتیں جو ہیں ان کے کوئی فکسٹ کوٹا نہیں ہے وہاں پر ہاں کوئی عورت ہے وہ اپنا الیکشن لڑتی ہے ہمارے ہاں بے نظر لڑتی رہی ہے یہ آبدہ امام جو ہیں وہ لڑتی رہی ہیں عورتیں لڑتی رہی ہیں شاید تحمینا بولتانہ میں بھی لڑا ہوگا اللہ عالم لیکن یہ کہ وہ اپنے مقابلہ کر کے سامنے آتے تھے یہ نہیں تھا کہ اب جو ہے پروینشل اسمبلی کی ممبرز بیٹھے ہوئے وہ عورتوں کو جو ہے وہ تیتیس فیصد عورتوں کو نومینیٹ کریں گے اور اب ان کے جو بھی انٹریسٹ ہوں گے اس سے وہ خود کیا حاصل کرنا چاہیں گے اس کا آپ انگازہ کر لیجئے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری فیلیور کا سب سے بڑا سبب یہ ہے میں ایک تو بیان کروں گا وہ اسپینگلر کا پوائنٹ آف یو تہذیبیں اور قومیں اٹھتی ہیں اپنے اروج کو پہنچتی ہیں پھر گرتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں بارہ تہذیبیں ٹرائن بی کے نزدیک ختم ہو چکی ہیں ہمارا بھی معاملہ یہ تھا کہ ہمارا ایک اوپر کی جو مومنٹ تھی اپر مومنٹ وہ عربوں کی زیر قیادت تھی عرب قوم نیسنٹ پوٹنشل فرم دی ڈیزرٹ ایریا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہ بانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی بندہ سہرائی اس کے بعد کیا ہوا اسلام تو خلافت راشدہ کے بعد سے نکلائن شروع ہو گیا عملو کی اتا گئی وہ اسلام کا نظام شورائی جو ہے حکومت کی سطح پر ختم ہو گیا لیکن عرب بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے پھر بوڑھے ہو گئے پھر مر گئے ان کی موت کے لیے دو چیزیں ذہن میں رکھئے پہلے کروسیدرز نے آ کر انہیں ان کی جو ہے بیٹائی کی لاکھوں کو قتل کیا ہے یہ جب دس سو ننانوے میں یوروشنم فتح کیا ہے کروسیدرز نے تو جتنا قتل عام ہوا ہے کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندیاں بہ رہی تھی یوروشنم کی گلیوں کے اندر اور یہ لکھنے والے ویسٹر جو ہیں آتھر سے انہوں نے شرم کے ساتھ سر جیسے معلوم ہوتا ہے کہ نیچے کیا ہوا ہے اور شرما کر بات لکھ رہے لکھ رہے ہیں حقیقت کو لکھا ضرور ہے انہوں نے اور اس کے بعد تاتاریوں کے ہاتھ لو آئے اور کروڑوں مسلمان قتل ہوئے ہیں نوٹ لیکس لوٹیٹ لٹرلی کروڑوں پوری خارزم شاہ کی حکومت زمع عظیم ترین دی گریٹر خوراسان دی خوراسان بزرگ دی گریٹر خوراسان ختم ایسا بھی کیا ہے کہ ایک شہر کی ساری آبادی کو قتل کیا اور ان کے دھڑ تو پھیک دیئے صرف سر جو ہے سرے ایک جگہ جمع کیے ایک پہاڑی کی شکل دی ان کو اس کے اوپر تخت جمعا گیا اور کسی تاتاری وحشی استردار اب نے اس تخت پر بیٹھ کے شراب دی بارہ سو اٹھاور میں فالوف بغداد کے ساتھ عرب قوم کی موت واقع ہو گئی قومیں رہتی ہیں اس کے بعد ان کے لیے قیادت نہیں تھی اس کے بعد سے مسلم ورل کی مسلم امہ کی قیادت عربوں کے ہاتھ میں نہیں ہے ہاں اللہ کی طرف سے یہ موجزہ ہو گیا جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا وہ خود اسلام لے آئے ہے آیاں فتنہ اتاتار کی افسانے سے پاس باہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے اس کے بعد چار عظیم ترین مملکتیں جو بنی ہیں انڈیا میں کون تھے یہ خاص طور پر مغل ترکان تیموری یہ ترک تھے ایران میں ترکان سفوی یہ سفویڈ ٹاکس پھر دیس سلجیوک ٹاکس میڈل ایس کے اندر سلجیوکی اور اناتولیا سے جو ایشیا مائنر سے شروع ہوکے جو نکلے ہیں پھر آٹووان ٹرکس تو آپ کو معلوم ہے کہ یورپ کا مشرق حصہ پورا فتح کیا ہے ویانہ کی سیج تک گئے ہیں وہاں سے واپسی شروع ہوئی ہے جیسے حضور کے زمانے میں ٹورز تک پہنچ گئے تھے تقریباً دو سو میل رہ گیا تھا پیریس حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا انتقال تو چھ سو بتیس میں ہو گیا ہے اس کے بعد جو ہے سات سو بتیس میں وہ شکست ہوئی ہے وہاں پر اس طرح ویانہ کا جب اٹھانا پڑا ہے محاصرہ تو وہاں سے بیک ورڈ بوبڈ شروع ہوئی ہے لیکن یہ کہ یورپ کا بہت بڑا حصہ جو ہے ترکوں کے زیرنگی رہا ہے چار سو مرس تک خلافت بھی ان کے پاس ہوئی پھر ڈاؤن فال آ گیا اب ہم اس دوسرے ڈاؤن فال کے لویسٹ ایپ پر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ لویسٹ ایپ شروع ہوا ہے انیس سو چوبیس سے انیس سو چوبیس میں خلافت ختم صرف ایک سمبل تھا ایس سمبل یونیٹی اور سن چودہ سے اٹھارہ تک کی جو جنگ تھی اس کے نتیجے میں گریٹ آٹومان امپار جسٹ وینیشڈ فالی سرفس اف دی ارد او لیسٹ ایپ نیسٹ آئی کنسے فالی بیپ آف دی ورلڈ زمین تو ختم نہیں ہوا کرتی نا لیکن یہ کہ آٹومان امپار کہاں تھی یہ آج کوئی میں نہیں بتا سکتا کہاں بتائی نقشے کے نرکہ تھی حصے بخرے ہو گئے عالم اسلام کے بغابت کروائی تھی ترکوں کے خلاف عرموں سے کرنل لورنس اس نے جو بغابت کروائی ہے یہ جو شاہ بیٹھا ہوا حسین کا اس کا پردادہ جو تھا اس نے بغابت کی تھی اور ترکوں کو زبا کیا تھا ترکوں کو قتل کیا تھا حرم شریف میں قتل کیا ہے ترکوں کو اس لیے کہ قلعہ موجود تھا جو لوگ اب تو وہ ختم ہو گیا قلعہ جو لوگ کچھ عرصے پہلے گئے ہیں وہاں پر تو پہاڑی جو ہے باب عبدالعزیز کے سامنے پہاڑی نظر آتی ہے پہاڑی کے اوپر ترکوں کا قلعہ بھی تک موجود تھا وہ وہاں موجود تھے توپے موجود تھیں وہ توپے چلا سکتے تھے لیکن انہوں نے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا ان کے نگاہوں کے سامنے ترک جو ہیں فوجی وہاں پر زبا کیے جا اور وعدہ کیا تھا ہم تمہیں آزادی دیں گے ترکوں کے غلام کیوں ہو گئے آزادی کیا دی سب حصے مخرے کر لیئے عراق انگریزوں کے پاس رہے گا مصر انگریزوں کے پاس رہے گا شام فرانسیسیوں کے پاس رہے گا فلسطین کا بھی منڈیٹ انگریزوں کے پاس رہے گا لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا الجزائر فرانس کے پاس رہے گا وغیرہ وغیرہ موریٹانیا سپینی کے پاس رہے گا وغیرہ تو یہ low step تھا تو ہم اس اعتبار سے اس وقت تاریخی پہلو سے وہ اپنے دو عروج دیکھنے کے بعد پہلا عروج انڈر دی لیڈرشپ آف ڈی ایرپس دوسرا عروج انڈر دی لیڈرشپ آف ڈی ٹرکس اب یہ دونوں نیجز زمین پر پڑے ہوئے ہیں ایک تو یہ ہے دو حقیقت ہے جس کو سمجھنا چاہیے اور دوسرے یہ کہ ہمارا اصل سبب کیا ہے اسے میں کہوں گا ایمان کی کمزوری مغرب کا فلسفہ جب ہمارے سر پر آ کر سوار ہو گیا تو اس سے ہمارے ایمان کی جڑے کھد گئے مسلمان تو ہم رہ گئے مومنی رہے وہ جو پرسل کنوکشن ہوتی ہے یقین جس کو اقبال کہتا ہے یقین پیدا کر ہے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فکفوری یقین نہیں رہا یقین کان وی ہیو اونلی ریشل کرییڈ یہ ہمارا ایک نسلی عقیدہ ہے جو والدین سے ہمیں منتقل ہو گیا ہے cause we are Muslim's only because we were born of Muslim parents that's all do we really believe in Allah do we really believe he is all for powerful do we really believe he is present everywhere do we really believe in the life hereafter that it is the real life and it is the eternal life do we believe جانب داری نہ کیجئے اپنے گریبانوں میں جان کیے اور یہ تو آپ لوگ وہ ہیں جن کا ایک دیری ذوق ہے مزاج ہے آپ سوچ رکھتے ہیں آپ چل کر آئے ہیں یہاں آپ لوگوں کا کیا حال ہے چاہے وہ جدید تعلیمی آفتہ لوگ ہیں چاہے وہ عوام الناس ہیں ایمان کہاں ہے اور ایمان کیوں ختم ہوا یہ بھی نوٹ کر لیے اس کی تشخیص کی تھی بیس وی صدیس وی مفکرِ عاظم قرآن سے دوری قرآن کو بند کر دو انہیں علمِ کلام میں اُلجھا دو انہیں تصمت میں مگن کر دو مست رکھو ذکر و فکرِ صبح گاہی میں اسے قرآن کو بند کر لو وردہ قرآن کیونکہ یہ پڑھیں گے تو ملوکیت کے خلاف پاچھ سامنے آئے گی بادشاہت کے خلاف سرمایت داری کے خلاف لہذا اس کو بند کر دو اول تو یہ کہ عربی زبان جو ہے وہ ایران نے آ کر بیریر لگا دیا کہ عربی رک گئی یہ بھی ایک تاریخی حقوقتے سے نوٹ کر لیجئے ایرابین پیننسلہ یوں چلتا ہے نیچے سے چوڑا ہے اوپر سے تنگ ہے ادھر سے خلیج فارس آ رہی ہے اور ادھر سے بہر قل زمارہ ہے اچھا اس کے اوپر جو ہے تاج بڑا رکھا ہوا ہے وہ بھی عرب ورل ہے عراق عرب اور شام عرب اور اس کو کہتے ہیں الجزیرہ یہ جزیرہ رمائے عرب جو ہے الجزیرہ ہے یہاں سے اسلام نکلا مسلمان نکلے فتوحات شمال میں تو خیر کوہ قاف جو ہے وہ رکاوٹ تھا زیادہ آگے جانے ہی سکتے تھے مغرب میں پھیلا مشرق میں پھیلا فتوحات تو دون طرف یقصہ ہوئیں لیکن کلچرل وکٹری جو ہے وہ ایسٹ میں حاصل نہیں ہو سکی صرف ویسٹ میں ہوئی چونکہ سمالی افریقہ جو ہے بیرن تھا وہاں کوئی کلچر تھا ہی نہیں وہاں کوئی تہذیب تھی ہی نہیں نہ کوئی فلسفہ تھا نہ کوئی عدب تھا لہذا ویکووم تھا اس ویکووم کو عربی نے آ کر کپچر کیا اور آج پورے شمالی افریقہ کی زبان عربی ہے کیسے ہو گئی عرب آ کر چھا گئے ان کی تہذیب چھا گئی ان کی زبان چھا گئی اور بڑے خوش قسمت رہے کہ اب ان کی مادری زبان ہے جس میں قرآن مجید ان کے پاس موجود ہے مشرق کی طرح جب بڑھے ہیں عراق سے نکل کر شام سے نکل کر گئے مغرب کی طرف عراق سے نکل کر آئے مشرق کی طرف جو ایران ہے اس کا اپنا کلچر تھا اس کی تہذیب تھی اس کی زبان تھی اس کا لٹرچر تھا اس کی شائری تھی اس کا فلسفہ تھا لہذا کلچرل ہی اسلام ایران کو فتح نہیں کر سکا پولیٹیکلی فتح کیا ہے اور اس کے بعد ٹریکس آگئے انہوں نے بھی پرشن اختیار کیے ہمارے ہاں جو آٹھ سو برس حکومت کے رہی ہے تو پرشن was the official language not arabic عربی جاننے والے جو ہیں وہ تو صرف چند مولوی لوگ ہوتے تھے اور وہ بھی عربی کہاں جانتے تھے وہ تو فقہ پڑھتے تھے اصل میں لیے کہ تین عہدوں کے لیے آدمی ذرکار تھے سیبل سروس تھی یہ ان کی مسلمان حکومتوں کی کہ انہیں قاضی چاہیئے مفتی چاہیئے اور خطیب چاہیئے جامعی مسجدوں کے لیے اس کے لیے انہوں نے نظام بنایا ایک تعلیمی نظام اس میں زیادہ زور نہ عربی زبان پر ہے نہ قرآن پر ہے سارا زور فقہ پر ہے لہذا یہاں پر عربی آئی ہی نہیں قرآن مجید سے وارہ تعرف ہوا ہی نہیں یہ تو آج سے تقریباً سمجھئے کہ تین سو برس پہلے شاہ ولیاللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کو کھولا ہے فارسی میں ترجمہ کیا ہے حالانکہ ان کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی اور مولویوں نے فساد کھڑا کر دیا تھا انہیں جنوب کیا ہے ترجمہ کیا ہے قرآن کا ترجمہ کیا ہے فارسی میں ان کو قتل کرانے کے لیے ولایتی بلالیے گئے تھے ولایتی کون ہے افغان ایک جنسا ہے کیونکہ ملک تھا یہ ولایت تھا یہ افغانستان جو ہے یہ ولایت تھا تو جیسے کہیں سے ہمارے ہاں مکرانی جو ہیں وہ جرائیم پیشہ لوگ مشہور تھے کراچی میں مکرانی مکرانی کی شکل دیکھ کر آدمی ڈرتا تھا اس طرح یہ افغانی جب آتے تھے ولایتی تو ولایتی بلالیے گئے تھے قرائے کے قاتل اور مسجد فتح پوری جو جہاں سے کہ شروع ہوتا ہے ان کا جو کون سا ہے چاندنی چوک وہاں اس کے سرے کے اوپن جو فتح پوری مسجد اس میں اثر کی نماز کے بعد حدیث کا درست دیتے تھے شاہ صاحب اور تیہ یہ تھا کہ جب وہ نکلیں گے تو خط قتل کر دیں گے وہ پتھان جو کھڑے ہوئے لیکن کچھ اللہ نے ان کی ایسے روم ان کے اندر پیدا کر دیا دہشت پیدا ہو گئی ان کے اندر ان کے ہاتھ نہیں اٹھے ادھر وائد ہی وڈ ہیپن کھل تو قرآن کھولا ہے کچھ تھوڑا سا آج بھی ہمارے ہاں بہت سے مذہبی حلقے ہیں جو قرآن کا ترجمہ کرنے کو غلط کہتے ہیں ایک بہت بڑی تحریک تملیمی جمعات کی پندرہ پندرہ لاکھ لوگ جہان جمع ہوتے ہیں ان کے نظرے قرآن کا ترجمہ کرنا خلط ہے قرآن پڑھو اور سواب لو باقی مسئلہ پوچھنا مولوی سے پوچھو تم کیوں پڑھتے ہو قرآن تم قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤگے یہ صحیح ہے نیم حکیم خطرہ جان نیم اللہ خطرہ ایمان اگر آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے کہ گہرائی میں نہیں جا رہے ہیں تو آپ گمراہ ہوں گے قرآن مجید کی یہ شان خود قرآن خود بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے بہت سوں کو گمراہ کر دیتا ہے اسی کے ذریعے سے بہت سوں کو خداج دیتا ہے تو یہ خطہ گرگی بات صحیح ہے لیکن اگر اس خطرے سے آپ قرآن کو بد رکھیں گے تو قرآن ہی سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور وہ ایمان پیدا ہوگا تو پھر دوبارہ اسلام زندہ ہوگا ورنہ ممکن نہیں ہے what is the role of Pakistan in crafting this answer what is بس وہ غلط سمجھوں گا what was اب وہ role تقریبا ختم ہو چکا ہے تقریبا ختم ہو چکا ہے پاکستان حقیقت میں ایک failed state ہے ideological پاکستان کا خواب دیکھا تھا کس نے اقبال اور کیا تھا اس کے سامنے اس نے ایک تو سن تیس کے اپنے خطبے میں پیشنگوئی کی تھی ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی ابھی مشرقی پاکستان کا تصور اقبال کے ذریعے میں بھی نہیں تھا an independent muslim state in the north west of india اور کہا تھا destiny ہے یہ حقن ہے اور نمبر دو بات کیا کہی تھی اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع بل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدلما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں آگئے ظاہر بات ہے خلافت راشدہ تو تیس برس تھی کل پھر تو بنو مئیہ کا دور ہے نوے برس پھر بنو عباس ہے پانچ سو برس پھر تو شہنشاہ ہے دنیا تو اسلام کو ان سے سمجھتی ہے لہذا اسلام کے چہرے پر جو بدلما داغ اور دھبے آگئے ہیں عرب امپیریالزم کے دور میں انہیں ہم ہٹائیں اور صحیح اسلام کا ایک نقشہ دنیا کے سامنے پیش کریں یہ تھا ایڈیا اس وقت میں وہ قائد اعظم تھے بھی نہیں مسٹر جناہ تھے وہ وہ ہندوستان کی حالات سے انتہائی مایوس ہو کر سیاست سے کنارہ کش ہو کر جا کر ہندوستان میں کوٹھی خرید کر اور لیگل پریکٹس اپنی شروع کر چکے تھے ورنہ انہوں نے انتہائی کوشش کی تھی کہ ہندو کسی طریقے سے کسی ایسے فارمولے پر اگری کر جائیں جس سے مسلمانوں کو تحفظ مل سکے آزادی کے بعد ان کا تشخص برقرار رہے ان کے سیاسی معاشرتی دینی لسانی حقوق جو ہیں وہ قائم رہے لیکن یہ کہ ہوا چاہ اگرچہ ہندووں نے خطاب دیا یہ سفیر اتحاد ہے محمد علی جناہ لیکن محمد علی جناہ پھر مایوس ہو کر جا کر بیٹھے ہیں تو ایسیم اکرام صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا آب ایک اثر موج ایک اثر روز ایک اثر تین کتابیں ان کی بہت مشہور ہیں وہ اس سے پڑھ رہے تھے آکسفور میں یہ انیس سو تیس کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آئے ملنے کے لیے محمد علی جناہ صاحب سے انہوں نے کہا جناہ صاحب آپ کیوں ہندستان چھوڑ آئے مسلمانوں کو آپ کی خیالت کی ضرورت ہے تو جناہ صاحب نے جواب دیا ہندوز آر انکوریجیبل ہندو تو ناقابل اصلاح ہے اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا لیڈر جو ہے صبح جو بات مشہور کرتا ہے شام پر گورنر کو یا ریٹی کا وشنر کو بتا دیتا ہے میں کیا کروں ایسی قوم کی رہنمائی کیسے کروں لیکن علامہ اقبال نے ایک انجیکشن لگایا تھا انیس سو تیس کے اپنے خطبے میں دوسرا انجیکشن انیس سو بتیس میں جا کر لندن میں لگایا ہے تیسری گول میں اس کانفرنس میں شرکت کے لیے علامہ اقبال گئے محمد علی جناہ اس میں شریک نہیں تھے کہ وہ سیاست چھوڑ چکے تھے لیکن ملاقاتیں ہوئی ہیں ملاقاتوں میں یہی آئیڈیل ان کے سامنے رکھا اور اس کے بعد جو واپس آئے ہیں محمد علی جناہ اور پھر انہوں نے دس سال انیس سو سیتیس سے لے کر انیس سو سیتالیس تک جو اسلام کا راگ علاپہ ہے ہماری تہذیب ہمارا تمدن ہمارے قوابین ہماری معاشرت ہماری معیشت ہمارے اصول ہمارا دستور کیا پوچھتے ہو مجھ سے دستور کیا ہوگا پاکستان کا پاکستان کا دستور تو چوتہ سو برس پہلے سے تہہ ہیں یہ جو راگ علاپہ ہے بلکہ میں نے ایک دفعہ استعمال کیا تلفز کہ قوالی گائی ہے اسلام کی اس پر ہمیں ایک کراک ایک کتاب مرتب کر جائے ہیں انشاءاللہ جلدی شائع ہو جائے گی یہ کہ لوگ بھول گئے ہیں وہ ایک تقریر جو ہے گیارہ اگست انیس سو سیتالیس کی کو اس کو تو ایک جملے کو لیے پھرتے ہیں لیکن یہ کہ پورے دس برس بلکہ پاکستان بننے کے بعد بھی دیڑے ایک برس جو اور مزید انہیں ملا ہے جتنی تقریر انہیں کی ہیں اسلام کا نظام یہاں ہم نے اسلام کا قائم کرنا ہے یہ تھا روز جس کے لئے پاکستان براہ we have utterly failed ظاہر بات ہے پاکستان کی بنیاد نسل پر نہیں ہے رنگ پر نہیں ہے زبان پر نہیں ہے نیشنالزم دنیا میں ان تین چیزوں کی بنیاد پر ہوتا ہے یہ تو اس مسلم نیشنھوڈ ہم جو ہیں ہم وطن کی بنیاد پر قوم نہیں ہیں نسل کی بنیاد پر قوم نہیں ہیں ہم زبان کی بنیاد پر قوم نہیں ہیں بلکہ ہمارے قومیت جو ہے وہ ہمارے دین ہمارے مذہب کی بنیاد پر ہے یہی تھا نا جو راگ اللہ پا تھا یہ ہے جو رول پاکستان کے لئے تھا لیکن ہم اس رول کو ختم کر چکے ہیں بلکہ اس رول کو رول بیک کر چکے ہیں وہ ختم ہو چکا اس لئے اگرچہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی موجزہ رنمہ ہو سکتا ہے کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے انسان کو شاید کیونکہ کوئی موجزہ ہو جائے شاید کہ ان جماعتوں کو جو انتخابی الیکشن کے سیاست کے اندر اس کی دلدل میں فس کر رہ گئی ہیں شاید کہ ہوش آ جائے یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کے لئے کام کرنے کا شاید کہ وہ اس کے لئے ایک عوامی انقلابی تحریک اٹھانے کے لئے تیار ہو جائے شاید شاید کہہ رہا ہوں شاید ہو جائے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے رخ کو تبدیل کر سکتا ہے پاران اگر ہو جائے تو اللہ کا فضل ہوگا کرم ہوگا اس کا رحم ہوگا اس کی معافی ہوگی اس کا درگزر کرنے کا معاملہ ہوگا لیکن بحالات موجودہ given facts on the grounds جو ہیں اس میں اس کا کوئی امکان نظر نہیں آرہا تو what is the role of Pakistan in crafting this answer تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں what was the role of Pakistan جو کہ ہم تقریباً کھو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ قوم نہیں رہی قومیتوں میں تقسیم ہو چکے ہیں اگر پاکستانی مسلمان ایک قوم ہوتے تو کالا باغ ڈیم کبھی کا بن چکا ہوتا we are not one nation سندھی کسی شکل میں مر جائیں گے جانے دے دیں گے لیکن کبھی گوارہ نہیں کریں برداشت نہیں کریں نام سننے کو تیار نہیں کوئی دلیل سننے کو تیار نہیں ہمارا یہ کمانڈو پریزیڈنٹ جو ہے اس نے بڑی جرت سے کام لیا تھا سندھ میں جا کے جلسے کیے سندھ میں جا کے لوگوں سے گفتگویں کیے ڈائلوگ کیے سب کچھ کیا وغیرہ بنے گا لازم بنے گا لازم بنے گا لیکن then he had to retrace his steps اب کہاں ہے کہتے ہیں بیس سو سولہ تک ہم کالا باغ ڈیم سمیت ہم ڈیم بنا لیں گے کہاں کوئی امکان ہی نہیں ہے اور بیس سو سولہ تک پاکستان پہنچتا بھی ہے کہ نہیں ورنہ رینڈ کورپوریشن اور دوسرے تنگ ٹینکس جو ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ بیس سو بارہ کے بعد پاکستان کا وجود نہیں ہوگا یا میکسیمم بیس سو بیس تک اس کے بعد پاکستان کے نام سے کوئی ملک دنیا میں نہیں ہوگا اس سے پہلے بلکنائزیشن کی پیشنگ ہوئی ہے کہ چھے حصوں میں پاکستان تخصیب ہو چکے گا بلکنائزیشن صرف تھوڑا سا پنجاب اور تھوڑا سا سندھ رہ جائے گا پاکستان باقی بلوچستان آزاد ہوگا مختون علاقہ سارا کے سارا اب تو نقشہ انہوں نے بھیگ دیا ہے آپ نے پڑھا ہی ہوگا اخبارات کے اندر جو ڈیفنس ڈیپارٹمنٹ نے جو میڈل جس کا نیا نقشہ جو ان کے پیش نظر ہے وہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے یہ ان کے پیش نظر ہے اللہ کے پیش نظر کیا یہ وہ جانتا ہے ہوگا کیا یہ اللہ کو معلوم ہے لیکن ان کا جو نقشہ ہے وہ تو یہ ہے پاکستان کی پختون بیلٹ سارا انڈیو ایف پی اور بلوچستان کے اندر بھی پختون حصہ جو ہے یہ امانستان کو جنیا جائے گا آزاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات لے کر انہیں جمع کر کے اور انڈین کشمیر کے ساتھ ملا کر یہ ایک آزاد کشمیر ہوگا انڈیپینڈنٹ گریٹر کشمیر کراچی اور اس کے ملحقہ علاقے جو ہیں یہ جنا پوری علاقت عباد بن جائے گی باقی رہ جائے گا تھوڑا سا حصہ جو ہے پنجاب کا اور تھوڑا سا سندھ کا اللہ اللہ خیر سکتا ہے یہ پاکستان ہوگا اور یہ تو فرس سٹیپ ہے سیکنڈ سٹیپ یہ ہوگی کہ اس کا بھی وجود نہیں رہے گا نام و نشان دنیا کے لقشے سے مٹ جائے گا جیسے کہ پچھلی سجی کے آغاز میں آٹومان امپائر کا نام و نشان مٹ گیا اور پچھلی سجی کے آخیر میں یو ایس ایس آر کا نام و نشان مٹ گیا اسی طرح ایک لیسے ہو سکتا ہے اس ملک کا بھی ہو جائے اللہ و عالم لیکن ہمیں اللہ کے جناب میں توبہ کرنی چاہیے اور اپنی اس منزل کو دوبارہ مستحضر کر کے اور کوئی عوامی اور انقلابی تحریک شروع کرنی چاہیے what is the significance of ideology of پاکستانی یہ میں بیان کر چکا ہوں ideology کیا تھی وہ یہ تھی کس لیے ملک لیا کس لیے لاکھوں جانے جو ہے وہ طرف کروائیں لاکھوں لاکھوں کی تعداد میں قتل ہوئے not in thousands لاکھ ہزار ہاں مسلمان عورتیں ریپ ہوئیں یا وہی پر رہ گئیں روک لیا گیا ان کو اور mid 50s جو تھی 1950s کے درمیان میں انڈیا کا اور پاکستان کا ایک معارضہ ہو گیا تھا یہ جو abducted women ہیں جو انڈین پنجاب کے اندر مسلمان ہیں اور جو پاکستانی پنجاب ہے اس میں ہندو اور سکھ ہیں ان کو بازیابی کی جائے اور انہیں واپس کروائے جائے مسلمانوں کو لائے جائے ویس پنجاب اور جو ہندو اور سکھ عورتیں اندر رہ گئی ہیں رکھ لی گئی ہیں انہیں وہاں پر بھیجا جائے تو اس ٹیم کے اندر کام کرنے والے ایک شخص نے مجھے بتایا تھا میں اس طرح میڈیکل کوریج میں تعلیم اٹھا کہ بہت سی مسلمان عورتوں نے ہمارے ساتھ آنے سے انکار کر دی اور کیسی امدہ باتیں انہوں نے کہیے انہوں نے نمبر ایک تو یہ کہا اب آئے ہو ہمیں لینے کے لیے جبکہ یہاں ہمارے دو دو تین تین بچے ہو چکے عورت کے لیے تو بچہ اس کی جان ہے اور اس سے بھی زیادہ بیٹر ٹروتھ تمہارے ہاں ہمیں اب قبول کون کرے گا کوئی ہم سے شادی کرنا پسند کرے گا وہاں کیا کریں گے ہم کیا لیں گے وہاں جا کر لیں گے کیا اس کاؤس پر یہ پاکستان پڑایا تھا آج تک حاصل کیا کیا ہے ہمارے ہاں کوئی برلا اور ٹاٹا نہیں تھے اب برلاوں کے باپ ہم نے پیدا کر دی ہے ٹاٹاوں کے باپ پیدا کر دی ہے جاگیرداری انڈیا میں فوراً ختم کی گئی اور یہاں ابھی تک پر قرار ہے قائم سے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جاگیرداروں نے پاکستان بنوایا ہے اسلام کے نام پر زمیداری اور یہ سارا جو ہے مزارعت اور یہ غیر حاضر زمیداری یہ سارا نظام جو ہے اسلام کے نام پر چل رہا ہے بہرحال توبہ کے تقادر کیا ہے دیکھو اپنے وجود کو اور اپنے گھر کو اور اپنی معیشت کو اور معاشرت کو جو چیز خلاف اسلام میں نکال دو اگر یہ نہیں کرتے تو کوئی توبہ نہیں ہے اسلام بکواس آپ توبہ کی تصمیعیں پڑھتے رہیے لیکن جو خباست کاروبار میں ہے وہ جاری دائے گی حج کرائیں گے دو دو چار چار چھے چھے حج کیے ہوئے ہیں لیکن جیسے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آتے ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہوئے گئے تھے آتے ہی چھوارا ان دوبارہ اس کو شروع کرتے ہیں یہ توبہ نہیں توبہ یہ ہے کہ اپنی ذات اپنے گھر گھر پر تو اگر اختیار ہے نا اگر نہیں تو ڈوب مرو اگر اپنے گھر پر بھی عجیہ عورتیں نہیں مانتی ہیں تم بڑھ جاؤ حضور کے الفاظ دور آ رہا ہوں یہ جب تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے حوالے ہو جائیں گے فَبَتْلُ الْأَرْضِ خَيْرُ لَكُمْ مِنْزَهْرِهَا تو زمین کا پیٹ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم دفن ہو جاؤ اس میں اس کی پیٹھ کی بجائے کہ پیٹھ کی اوپر شتلو پھر ہو اس کی بجائے زمین کے پیٹ میں دفن ہو جانا بہتر ہوگا اپنی ذات پر پاکستان میں تو ابھی تک کوئی عطا ترخ پیدا نہیں ہوا جس میں برقہ جو ہے زبردستی اتروایا ہو جنہوں نے اتارا خود اتارا چار پیسے ہو گئے چار پیسے ہو گئے تو اب عورت کا پردہ ختم ہو جائے پہلے برقہ اترا چادر آئی چادر بھی اوڑنی کی شکل میں رہ گئی اب جو ہے قمیزیں بھی جو ہے ٹائٹ اور تو جو کچھ ہے میں اس کو کیا بیان کروں آپ سے کیا اس لیے پاکستان بنایا تھا ترقی ہوئی ہے اگر تو سرمایہ داری کو اور ترقی ہوئی ہے اگر تو بے حیائی کو دو چیزوں کو ترقی ہوئی ہیں this is all that we have got تو یہ تلخ حقیقت ہے توبہ افراد کریں جو توبہ کر لیں صحیح معنی میں توبہ کہ اپنی زندگی سے غیر اسلامی کام فارغ کر دیں اپنے گھروں میں جا کر شریح پردہ نافذ کرو نہیں کرتے تو تمہارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ شریعت کس لیے نہیں گئی تھی یہ سورہ نور کے اندرے اتنے احکام آئے ہیں سورہ آزاب کے اندرے اتنے احکام آئے ہیں کس لیے ہیں تلاوت کرو اور ثواب لے لو اللہ اللہ خیص اللہ یہ بینک سے زیادہ معاملہ کر کے آپ کاروبار چلا رہے ہیں ہمیں بڑھا رہے ہیں کیا حرام نہیں ہے ہمارے رگوں پی کے اندر حرام سرائط کی ہوئے تو پہلی بات کیا ہوگی توبہ لیکن توبہ اس عامل کے ساتھ توبہ ہو اور پھر باہم جڑ جائیں کسی ایک شخص سے بیعت کریں جس پر اعتماد ہو جس کے اخلاق پر جس کے کردار پر جس کی صیرت پر جس کی دیانت پر جس کی سنسیریٹی پر اعتماد ہو بیعت کریں جو تم حکم دوگے کریں گے ہاں شریعت کے خلاف کوئے حکم دوگے تو نہیں مانے گی within the parameters of the sharia جو بھی آپ حکم دیں گے مشورے دیں گے ہم لیکن مشورہ مشورہ رہے گا یہ نہیں ہے کہ ہم کہے کہ صاحب ہماری گنتی زیادہ ہے ہماری بات چلے گی آپ کون ہوتے ہیں امیر صاحب آپ گھر بیٹھے نہیں یہ مغربی جمہوریت ہے یہ اسلامی جمہوریت نہیں یہ تو ہے عوام کے کرنے کا کام کہ ایک انقلابی جد و جہد کے لیے انقلابی جماعت بنائیں ہم نے اللہ کے فلسل بنائی ہے نیو رکھتی ہے بنیادیں ہیں اب کچھ تھوڑی تھوڑی تعمیر بھی اوپر ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اب آپ کے سامنے یہ بات پہلی مرتبہ رکھ رہا ہوں تو آپ اگر چاہیں تو تنظیم اسلامی کے بارے میں لٹریچر جو ہے وہ حاصل کیجئے پڑھئے اس کے لوگوں کے ساتھ ملیئے اس کے قریب جائیے اس کے قائدین کے قریب جائیے پاکستان کا دستور منافقت کا پلندہ ہے اس میں سے منافقت نکال کر باہر کرتے منافق کون ہوتا ہے for all legal purposes he is a muslim but in reality he is kafir all legal constitutional تقاضِ اسلام کے ہمارے دستور میں پورے ہیں محض ایک قرارداد مقاصد کے ساتھ بھی اگر یہ لکھ دیا جائے کہ this will take precedence over the whole of the constitution تقاضی پورا ہو جائے اس کے بعد یہ ہے کہ دفعہ 27 ہے no legislation will be made repugnant to the Quran and the sunnah لیکن اس کو tie up کر دیا گیا ہے council of Islamic ideology CIA اس کے ساتھ ideology council of Islamic ideology کہ یہ آپ دیکھتے رہیں گے یہ بشورہ دیتے رہیں گے اس سے آگے دستور کچھ نہیں کہتا کیونکہ مشوروں کا چاہا ہوگا وہ کہیں پارلیمنٹ میں پیش ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے چنانچہ ان کے اوپر اربو روپیہ خرچ ہوا ہے بڑی بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں CIA کے اندر اور اس کے ان کے جو T.A.D.A. ہوتے ہیں ان کو بڑے five star hotels میں وہ ٹھہرتے ہیں ان کی جو ریپورٹیں آتی ہیں سفارشات آتی ہیں وہ جا کر الماریوں میں ڈمپ ہو جاتی ہے کوئی اس کے آج تک کوئی جو ہے سفارش ان کی اسمبلی میں پیش تک نہیں ہوئی تو حکومت یہ کرے کہ دستور کے اندر جو چور دروازے ہیں کہ پورا اسلام ہے لیکن بالفعل نہیں ہے ہرچند کہیں کہ ہے نہیں ہے یہ جو ہے غالب کا شیر ہے وعدت الوجود کی موضوع پر کہ ہستی کے مت فریم میں آ جائی اور اسد عالم تمام حلقہ ادا میں خیال ہے اور اسی میں ایک دوسرا شیر ہے ہرچند کہیں کہ ہے نہیں ہے تو اسلام ہے اور نہیں ہے ایفیکٹیو نہیں ہے لیکن ہے پورا اسلام موجود تو یہ توبہ سرکاری سطح پر ہو اس کے لیے ہم نے باقاعدہ دستور میں نائنٹین ایمنیمنٹ کا ایک مسودہ تیار کر کے شائع کیا ایم ایم اے کے لوگوں کو بھی دیا اور لوگوں کو دیا کوئی بھی اسے لے کر اسمبلی میں کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوا بارہ یہ دو کام اگر ہو جائیں اگر اللہ تعالیٰ کی مشیط جو ہے اس میں ہو اور اللہ ہمیں توفیق دے دے عوامی سطح پر بھی حکومت کی سطح پر بھی تو شاید کی حالات کا رخ بدل جائے ورنہ مجھے تو تباہی نظر آ رہی ہے اب آپ لوگ جو سوالات کرنا چاہیں کیجئے جو بینکس ہیں جن کا عام کنونشنل بینکس ہیں یا مغربی طرزی نظر پاکستان میں کوئی اسلامی بینک نہیں ہے سب جھوٹ ہے فساد ہے دھوکہ ہے فریب سود کے اوپر لیبل بدل دیا گیا ہے مجدان بینک کا دعویٰ ہے کہ ریوہ فری ہے دعویٰ ہے میں تو اپنی بات کر رہا ہوں آپ اس وقت مجھ سے سوال کر رہا ہے میں جواب دے رہا ہوں یہ گلاس اگر نقد پر لیتے ہو تو دس روپے کا ہے ایک مہینے کے بعد پیسے دوگے تو گیارہ روپے کا ہے بتائیے نا ٹھیک ہے نہیں ایک روپے اس پر چارج کر رہے ہیں کیا چارج کیا ہے وہ کا دعویٰ تو ہے کہ پروفیٹ ہے یہ پہلے سے تیشنہ پروفیٹی کا نام سود ہے کوئی بینک نہیں سب یہ دھوکہ ہے فریم ہے یا وہ بیزان ہو الفراہ ہو کوئی بھی ہو جی لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ دو مملکتیں موجود میں آئیں دنیا میں ایک اسرائیل اور ایک پاکستان خوکم اسرائیل has gone so far and پاکستان is coming down and down اس کی کیا وجہ ہے basic آپ کے نزدیک بہت امدہ سوال ہے آپ کا اصل میں پہلا statement ہی غلط ہے مذہب کے نام پر صرف ایک مملکت موجود میں آئی اور وہ پاکستان ہے اسرائیل مذہب کے نام پر نہیں قائم ہوا وہ ایک racial بنی اسرائیل ایک نسلی عصبیت ہے وہ racist government ہے racist state ہے وہاں پر بھی کوئی انہوں نے آ کر شریعت موسوی نافذ نہیں کی نہیں جیسے ہمارا حال ہے ویسے ان کا ہے لیکن racial ان کے درمیان جو ہے اتحاد وہ بہت مضبوط ہے اس کے مل پر وہ چل رہے ہیں اور نمبر دو وہ چونکہ آلہ اکار بن گئے امریکہ کا یا امریکہ آلہ اکار بن گیا ان کا it goes both ways نہاں تا وہ world جو soul supreme power on earth وہ سپورٹ کر رہی ہے پاکستان بھی اب تک اگر بچا تھا تو وہ امریکہ کی سپورٹ سے بچا تھا صاحب یہ فرمائیے گا کہ مغربی تہذیبوں کی مسلمانوں کے خلاف جنگ تو شروع ہو چکی ہے آپ نے ٹیلیویجن پہ بھی کئی مرتبہ اس طرح کے لیکچرز میں نے آپ کے سنے ہیں تو اس وقت دنیا میں 56 ستاون اسلامی ممالک ہیں کیا ضروری ہے کہ یہ سارے 56 ستاون ممالک اسی یونائٹی نیشنز کے ممبر رہے ہیں اپنی یونائٹی نیشنز علیدہ سے بنا کے ان کا مقابلہ کیا نہیں کر سکیں گے پہلی بات تو آپ کے سوال میں بھی میں کہوں گا کہ آپ نے غلط نظر استعمال کیا یہ اسلامی ملک نہیں ہے یہ مسلم ممالک ہے یہ مسلم کنٹریز کوئی ملک دنیا میں سوئے اسلامی نہیں ہے باقی جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک اچھا خواب ہے لیکن اس خواب کے تعبیر عالم واقعہ میں آنی بہت مشکل ہے پہلے دنیا بائی پولر تھی تو کچھ مسلمان ممالک جو امریکہ کی گود میں تھے کچھ روس کی گود میں تھے اب یونی پولر ہو گئی ہے تو تقریباً تمام مسلمان ممالک جو ہیں وہ امریکہ کی گود میں اس سے باہر نکلنا کوئی آسان کام ہے ہاں اگر آپ پاکستان میں انقلاب برپا کریں تو ایک تھوڑی سی جھلک ایران نے دکھائی تھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی تھی اور ان کے جو اپنے پاس رکھ لیے تھے جو کچھ لوگ جو اغوا کیے گئے تھے کیا انہیں کہتے تھے جو امریکن کچھ پریزنس بنا لیے تھے ان کو ذریعہ کرنے سے انکار کیا تھا اور امریکہ کا مشن بھی آیا تھا انہیں لینے کے لیے اور بری طریقے سے برباد ہوا تھا جیسے کہ وہی واقع ہو گیا تھا تو جرت وہاں چونکہ انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا تھا میں اسے ٹوٹل اسلامی انقلاب نہیں مانتا لیکن انقلاب تو تھا بادشاہ کو بھگایا اپنے علماء کی حکومت قائم کر دی تو چونکہ بیس ہزار سے پچیس ہزار تک جانے دے کر انقلاب برپا کیا تھا لہذا انہوں نے جرت تھی کھڑے ہو گیا آج بھی ایک ہی ملک ہے جو کچھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ محمود احمدی نزاد جو ہے اس کو دنیا پاگل کہہ رہی ہے اس وقت لیکن وہ ہے مال بات کر رہا ہے اللہ عالم کیا بنے گا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن یہ خواب ہے اس سے ادازمی میں بلکہ آپ کو بتا دوں کہ امت مسلمہ کی وحدت کا سب سے بڑا حدی خان اللامہ اقبال تھے سب سے بڑے لیکن انہوں نے بھی مان لیا تھا اپنے لیکچرز میں ریکنسٹرکشن میں there is no one مسلم امہ present at this time instead we have a number of مسلم نیشن وہ مسلم نیشن جو ہیں وہ اب مسلم سٹیٹس بن گئی ہیں بس امت کہا ہے امہ 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 کس بلا کا نام ہے کہا ہے امہ یہ آپ کے ذہن کا تصور ہے اس کا کوئی وجود حقیقت میں نہیں ہے امہ امام کے ساتھ ہوتا ہے کون ہے امہ تمہارا امہ یا امہ امامت کرنا امام اس سے رضع امت بنا ہے ایک آپ کا اگر کوئی سربراہ ہو پوری دنیا میں مسلمانوں کہا ہے جب تو یہ امہ ہے بنا امہ کہا ہے یہ تو مختلف قسم کی نسل مختلف نسل کی بیڑے مکریہ ہیں جو علیدہ علیدہ جو ہیں اپنے جو کاروباری لوگ ہیں جب کسی مال کی قیمت گرتی ہے تو وہ اس کو گرا کر بیجتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو پرانی قیمت پہ خریدہ ہے جب یہ مال نکل جگہ نیا آئے گا تو پھر ہم نئی قیمت پہ کم قیمت پہ دیں تو کیا یہ بھی سود نہیں ہوا کہ وہ کہتے ہیں ہمیں نفع نفع ہو نقصان نہ ہو تجارت اصل میں ایسا ہے اگر کوئی شخص اپنا مال روکنا چاہتا ہے تو اس کا استیار ہے بشرتے کے مارکٹ کے اندر ایویلیبل ہو مال اگر مارکٹ میں سرے سے ایویلیبل نہ رہے ہورڈنگ ہو جائے تو یہ حرام ہے سود کا نہ آپ اطلاق کیجئے اس پر ہورڈنگ ہے ہورڈنگ جو ہے احتکار احتکار حرام ہے بیسے تو یہ ظاہر بات ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے اپنے سٹور کے اندر اتنے من اتنے ہزار من جو ہے گندم رکھی ہوئی ہے بیچنے کے لیے لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بازار میں گندم ایویلیبل نہیں ہے بازار میں گندم مل رہی ہے اس وقت تک اس سے آپ احتکار نہیں کہیں گے لیکن یہ ہے کہ اگر گندم نہ مل رہی ہے اور آپ روکر بیٹھے رہے تو یہ احتکار ہے اور یہ حرام ہے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو میں نے سوال کیا تھا اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ کہاں ہے امت کہاں ہے امہ تو پھر آپ کا اپنا جو نظرہِ قلافت ہے اس کی کیا حیثیت رہ جاتی جب یہاں نہ کوئی امت نہ ہو بلفیل تو نہیں ہے نا اس کو تو قائم کرنا پڑے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی تھے جنہوں نے دعوت شروع کی یہ بزار لیلون کوئی امت تو نہیں تھی ہی کرییٹیڈ امہ جو ایک جماعت کی شکل میں تھی پہلے حضب اللہ اولائق حضب اللہ علا انہ حضب اللہ ہم المفلحون فانہ حضب اللہ ہم الغالبون کچھ حضب اللہ نے قربانیاں دیں جانیں دیں گھر بار چھوڑے سب کچھ کیا تکلیفیں سہیں اور اس کے بعد اللہ تعالی نے انہیں فتح دی انقلاب برپا ہو گیا پھر وہ امت پھیل گئی تو امت بن گئی ورنہ آج کہاں ہے آج تو امت نہیں ہے آج آپ کو ریکنسٹرکٹ کرنی ہوگی امت پھر اسی طرح پر دعوت اسی انقلاب کی دعوت اسی ایمان کی دعوت اسی بنیاد پر جماعت بیعت کی بنیاد پر اور پھر یہ کہ وہ جد و جہد کر کے قربانیاں دے کر جانیں دے کر انقلاب برپا کر تو ذیٹ فل بی بگیننگ آف نیو مسلم امہ اصل میں آپ ڈسکشن شروع کر رہے ہیں یہاں تو سوال کرنے کا موقع ہے چھپن سے تاون نہیں ہوں گے اگر کسی ایک جگہ پر بھی وہ قائم ہو گیا فرض کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے تو خود بخود دوسرے لوگ جنہوں اس کو قبول کریں گے مرچ کریں گے یہ اگر ایک جگہ بھی ہو جائے صحیح اسلامی نظام ہو وہ دھوکہ نہ ہو یہ نہ ہو زیاؤل اقوال زکاة کہ سود میں سے کچھ فیصد کٹ لیا زکاة کا نام رکھ لیا یہ زکاة نہ ہو یہ شریعت قورت نہ ہو جس کے اوپر دو ہتکڑیاں بھی ہیں دو بیڑیاں بھی پڑی ہوئی ہیں یہ نہ ہو اگر وہ توبہ حکومت کی سطح پر بھی ہو گئی ہے عوامی سطح پر بھی اور پھر انقلاب برپا ہوگا تو یہ ایک تو لائٹ ہاؤس ہوگا یہ لعفاظ قائد اعظم نے استعمال کیے تھے ہم چاہتے ہیں کہ اہد حاضر میں اسلام کے اصور حریت و اخوت و مسابات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں تاکہ یہ عالم انسانی کے لیے نو انسانی کے لیے لائٹ ہاؤس بن جائے کسی بھی برائی کا ساتھ دینے والا وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے چاہے وہ اس برائی میں خود شامل نہ ہو جس طرح بینک ہیں اب اس میں ہم لوگ اپنے پیسے جمع کراتے ہیں لیکن وہ تو اس پیسے سے بھی صدی کاروبار کرتے ہیں کیا ہمارا ان بینکوں میں پیسہ رکھنا جائز ہے میرے نزدیک بینک میں پیسہ رکھنا ایک تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ سیونگ بینک کا ایکاؤنٹ رکھا ہو سود لے رہے ہو تو حرام اگر آپ نے فکس دیپوزٹ کیا ہے اس کے اوپر سود لے رہے ہیں تو حرام البتہ یہ کہ اگر آپ کرنٹ ایکاؤنٹ رکھیں تو میں اسے حرام نہیں کہوں گا اگرچہ مناسب یہ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ نے جو بات کہی صحیح ہے کہ آپ کیا کریں ویسے بھی ٹرانسجیکشن کے لیے بھی کاروبار کے اندر پیسہ یہاں سے وہاں بھیجنا ہے کیا کریں کس طرح کریں سرویسز ہیں بینک کی وہ جائز ہیں وہ حرام نہیں ہے اگر آپ ٹی ٹی بھیجتے ہیں اور اس کے اوپر وہ کچھ پیسے جو ہے اپنا کمیشن دیتے ہیں جائز ہے تو سرویسز جائز ہیں اگر وہ انہیں کوئی جو ہے وہ بلا دیئے ہیں جو سٹرانگ باکسز ہوتے ہیں اور ان کے اندر آپ نے اپنے کچھ ویلیویبلز آکے دھک دیئے ہیں تو جائز آپ کرایا دیں گے اس کا تو اسی طریقے سے معاملہ ہے لیکن یہ کہ مناسب نہیں ہے مناسب یہ ہے کہ آپ نہ رکھیں کچھ بھی وہاں پر اگر آپ کے پاس کچھ ہے ہی تو بہتر ہے کہ اسے ریل پروپرٹی کے اندر ریل ایسٹیٹ کے اندر انویسٹ کریں کسی اور طرح پر رکھیں سونا لے کر رکھ لیں لیکن اتحتل امکان کوش کریں کہ بینک میں نہ رکھیں آپ نے کہا کہ یہ سودی نظام ہے سارا بینک کا تو جو لوگ بینک میں کام کرتے ہیں ایز ایس آفوئر انجینئر یا ایز ای کمپیوٹر آپریٹر جن کا اس لیندین سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو جو ملے گی سیلری کیا وہ بھی حرام کیس میں آئے گی کہ میں یہاں فتوہ دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں مناسب ہے کہ بینک کی سرویس نہ کی جائے میں یہ مشورہ دے سکتا ہوں کیونکہ بینک جو ہے وہ ہنڈر پرشن سود کا معاملہ ہے بیسک پروپوزیشن کیا ہے کہ کم شرح سود کے اوپر لوگوں سے ڈیپوزٹ لو اور زیادہ شرح سود کے اوپر لوگوں کو تو اس کی آمد بھی اور اس کی رفت بھی دونوں سود پر ہیں تو میرے نزدیک جو ہے اس کی ملازمت چھوڑ کر اگر بیس ہزار کی ملازمت کی جگہ کو یہ جگہ پر آپ کو دس ہزار کی مل جائے تو وہ بہتر ہے البتہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی شخص بھی ہم میں سے ہنڈر پرسن سود سے فارغ نہیں ہے ہماری فضا میں سود ہے ہماری غضا میں سود ہے جو گلنم کا دانہ ہم آگر میں اندر جاتا ہے اس کے اندر سود شامل ہے اس کے لیے بیج خریدا گیا تھا سودی قرضے پر اس کے لیے پیسٹی سائیڈز خرید دے گئے تھے سودی قرضے پر اس کے لیے خاد لی گئی تھی سودی قرضے پر اس کے لیے اگر ٹریکٹر لیا گیا تھا سودی قرضے پر ایک اگزانے میں سود ہے تو حضور نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ چاہے کوئی شخص سود کھائے نہ لیکن سود اس کے اندر سود کا غبار یا دخان ضرور جائے گا اگر ہوا میں دست سسپنشن ہے تو آپ سانس لیں گے تو دست تو آپ کے اندر جائے گی اگر اس کمرے میں خدا نے خارتا اس وقت کوئی ایسی شکر ہو جائے کہ دھوان بھر جائے تو سانس لینے کے لیے آپ کو جینے کے لیے سانس لیتا ہے اور سانس کے ساتھ دھوان جائے گا یہ دو الفاظ ضرور استعمال کیا ہے غبار اور دخان یہ تو جائے گا یہ تو ہرے کے اندر جا رہا ہے لیکن جہاں ڈائریکٹ ٹرانزیکشن سود کی ہو رہی ہے اس سے تو بچے کم سے کم ڈاکٹر صاحب ہمیں پاکستان کی نظریاتی اور جغریافیائی سہرانوں کی حفاظت کے لیے مستقبل میں کیا شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم منصوبے بنانے ہوں گے کہ پاکستان کو بچایا جا سکے جتنا کچھ میں بتا سکتا وہ بتا چکا ہوں اسے آپ شارٹ ٹرم کہیں لانگ ٹرم کہیں پہلے خود توبہ کریں اللہ کرے کہ پاکستان میں کروڑوں افراد توبہ کر لیں اجتماعی توبہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اجتماعی توبہ کی تھی تو عذاب آیا ہوا ٹل گیا تھا ایسی اگر کوئی اجتماعی توبہ ہو جائے اور یہ اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل سکتا ہے اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے لیکن بظاہر ہمیں اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں پہلے یہ توبہ پھر دستوری اعتبار سے تیہ کر کے اور دستور کے تحت جو ہے اسلامی قوانین کی تنفیس شروع ہو جائے انشاءاللہ اس عمل کے شروع ہوتے ہی اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی پھر اسلام ہمیں جوڑ دے گا ظاہر بات ہے کہ ایک سندھی کو پنجابی سے جوڑنے والی شے کیا ہیں ایک پتھان کو سندھی سے جوڑنے والی کیا شے ہیں ایک بلوش کو پنجابی سے جوڑنے والی کیا شے ہیں سوائے اسلام کی ہمارے پاس تو کوئی بنیاد نہیں ہے تو پھر ہم یقجہتی بھی ہوگی اعلی عظم اس سے جو ہے ایک انسان کے جذبہ پیدا ہوتا ہے پھر انسان بینت کرتا ہے قربانی دیتا ہے پس یہی ہے میرے سامنے تو لانگ کہلیں شورٹ کہلیں ان دو کے سوا کوئی تیسری بات نہیں بینک کے بتبادل اسلامی نظام میں کوئی سسٹم میں چل رہا ہے کسی ملک میں یا آپ کے پاکستان میں کوئی شرس کے امکانات ہیں میرے علم کی حد تک کہیں نہیں ہے یہ سب اسی کیپیٹلیزم کی جو ہے لیبل بدل دیا گئے ہیں اب جیسے کہ مارک اپ مارک اپ کیا سود ہے آپ جس بینکر سے پوچھیں کہ وہ کہہ جے گا سود ہے آپ نے نام بدل دیا شراب کی گوتل کے اوپر آپ نے روح افزا کا شرمت لکھ دیا ہے ہے تو شراب یہ جب تک ذہنیت نہیں بدلے گی دولت پرستی جب تک اس کی جڑے نہیں نکلے گی دنوں کے اندر سے سود ختم نہیں ہو سکتا سود خوری دولت پرستی کا اظہار ہے ورنہ آپ کے پاس زائد پیسہ ہے آپ کی ضرورت اللہ پوری کر رہا ہے آپ کو دس دار اوپے تنخواہ بل رہی ہے آپ کے پاس کچھ پیسہ رکھا ہوا ہے آپ کسی غریب کو بھی تو دے سکتے ہیں اللہ کے بینک میں جبہ کرا دیجئے وہاں تو سات سو گناہ ملے گا اس سے بھی زیادہ ملے گا آپ کسی اپنے بھائی کو دے دیجئے کہ وہ کچھ کاروبار اپنا شروع کر لے کوئی دکان دال لے چھوٹی سی کوئی کریانے کی دکان دال لے اور اس میں سے یہ ہے کہ آپ اس سے قرض لے لیجئے قرض حسنا واپس لے لیجئے یہ بھی تو کر سکتے ہیں لیکن جہاں دولت کی پرستش ہو رہی ہو وہاں پہ یہ کام نہیں ہو سکتا ڈاک سف یہ جو ابھی ہم ڈسکس کی ہے سارا تحضیبوں کا تصادہ ومہ اور سب چیزیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے ہمیں پاکستانی قومیت کو جاگر کرنا ہوگا یا مسلم قومیت کو نہ پاکستانی قومیت کو نہ مسلم قومیت کو یعنی گفتگوئی تو قومیت صحیح نہیں اسلام کی بنیاد پر ہم خود مخلے قوم بن جائیں اسلامی جو مسلم قومیت جو ہے ہمارا گول نہیں ہے ہمارا گول اسلام ہے مرنہ مسلم قومیت تو تھاری قومیں جو اپنی جگہ پر مسلم قومیت ہوگی اسلام نافذ کریں تاکہ اس کا نمونہ دنیا کے سامنے آ جائے ڈاکٹر جعبید اقبال صاحب گئے تھے جو یہ سینٹرل ایشن سٹیٹس ہیں جو مسلم ترکش جو آزاد ہو گئی ہیں علیدہ ہو گئی ہیں یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد اس کے دورے پر گئے تھے ہر جگہ بہت آو بھگت ہوئی ان کی ویلکم کیا گیا اقبال کا بیٹا اس لیے کہ اقبال کا دو تہائی کلام فارسی میں ہے اور لی ون تھرڈیز ان اردو تو تھرڈیز ان پرسیل اور ان تمام ریاستوں کے اندر فارسی سمجھی جاتی ہے بولی جاتی ہے اگر سے اپنی اپنی زبانیں بھی ہیں لیکن جیسے سندھ میں ہے سندھ کی اپنی زبان سندھی ہے لیکن اردو سب سمجھتے ہیں ہندوستان میں اکثر ہو بیشتر علاقے شاہد ہی کوئی اتھائی علاقے ہوں گے جہاں اردو نہ سمجھی جاتی ہے زبانیں ان کی اپنی اپنی علیدہ علیدہ ہیں تو یہ کہتے ہیں میں جہاں بھی گیا اللہ کے لوگوں نے مجھ سے کہا we want to establish an islamic state but we need a model اب دیکھئے جو انہوں نے تلخ بات کہی the saudi model is not acceptable to us because it is based on monarchy the iranian model is also not acceptable to us because it is based on theocracy we need a real democratic socialist islamic state ایک قائم ہو جائے ہم سب کے سب اختیار کر دے گے اس کو اس کے لیے پاکستان کا خواب دیکھا تھا اقبال نے انیس سو تیس میں اس کے لیے قائد ای آدم نے قوالی گائی تھی اسلام کی انیس سو سیتی سے انیس سو سیتاریس تک کیا ہم نے کیا ہے وہ بیاب کے سامنے رکھ چکا بہت بہت شکریہ ڈاکس صاحب السلام علیکم مجھے آزم شاد کہتے ہیں ڈاکس صاحب جیسے یہ ہماری ایک ویسٹن سیولائیشن پہ بات ہوئی ہے اور سیکس فری اور جہو بھی حرام خوری یا جس طرح کب ان کا کلچر وہاں نظر آتا ہے لیکن اس کے باوجود پریشان کون بات یہ ہے کہ دنیا میں جو ترقی کے اثار ہیں یا دوسری طرف ان میں بےیمانی غدداری یہ بات ان میں نہیں پائی جاتی اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے یا میں نے بھی خوش سمالا ہے ہر قسم کی غدداری سفارش چاہے گورنمنٹ آرگنیزیشن میں ہو یا آپ کاروباری سیکٹر میں ہو تو کیا وجہ ہے کہ یہ دنیا میں مسلمان ہی کیوں اتنے غددار اتنے عیاش اور اتنے ہر قسم کی جو کرپشن آپ کو ہی بھی نام لے لیں وہ ان میں ہے میں آپ کے سوال کا جواب دے چکا ہوں جب کوئی آدمی بڑھا ہو جائے کیا وجہ ہے کہ اس میں طاقت نہیں رہی کیا وجہ ہے کہ وہ کمزور ہو گیا ہے کیا وجہ ہے کہ اس کی کمر جو ہے وہ جھک گئی ہے it's a natural process we are a decayed lot decayed and this decaying process it extends on centuries آپ ایک صحت مند آدمی کا تصور آپ ایک بڑھے اور مریض جو ہوتا ہے جب لمبا ہو جائے تو اس کو اور بھی برز آ جاتے ہیں ایک کے وجہ ساتھ دوسرا دوسرے کا تیسرا تیسے کا چوتھا آپ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ویسٹ میں آپ نے جو بات کہی ہے صرف وہی نہیں ہے اور بھی بہت سی اچھائیاں ہیں میں نے کہا تھا نا وہ اٹھنے واری قومیں تھیں یہ اٹھنے واری قوموں کے اندر کوئی اصاف ہوتے ہیں ویسٹ نے جس طریقے سے سوشلیزم نظام قائم کیا ہے سکنڈینیوین سوشلیزم جس طرح ہر انسان کی بنیادی ضروریات کی گارنٹی ہے یہ تو تاریخ میں پہلے صرف ایک دفعہ ہوا تھا حضور کے زوانے میں نہیں بلکہ خلافت راشتہ میں ہر شخص اس کی بیسک ضروریات انڈر رائٹ وہاں کیا ہے آپ چلے جائیے نوروے میں آپ چلے جائیے دنمارک میں کوئی ملکہ ہے یا بادشاہ ہے وہ بھی اسی ہسپتال میں اس کا علاج ہوگا جس میں ایک غریب ترین آدمی کا علاج ہوتا ہے غریب ترین آدمی کبھی کوئی وہاں پر علاج کیا کوئی قیبت نہیں لی جائے گی ملکہ کا کوئی بیٹا ہے شہزادہ ہے وہ انہی سکولوں میں پڑھے گا جس میں سب لوگ پڑھ رہے ہیں ایک ہی سکول ہے کوئی ایچیسن کالوجز اور فلاہ اور یہ بیکن ہاؤس اور یہ چیزیں کہیں بھی نہیں اور سب کے لیے ایڈیوکیشن فری میڈیکل فارملہ فری آپ اگر وہاں کام کر رہے تھے کسی وجہ سے آپ کے بازوں جو ہے اس پر کوئی نخصان ہو گیا آپ کا لائف پنشن آپ کو مل جائے گی ہمارے بہت سے پاکستانی لوگ جائے مس یوز کرتے ہیں ان کو جانبوجھ کر اس طرح کی بیماری کا عبادہ اوڑ لیتے ہیں کہ مس فٹ ہو جائے اور پنشن مل جائے اور یہاں آ کر بیٹھ کر پنشن کھاتے ہیں ٹیپٹی کمیشنر کی تدخواہ اتنی نہیں ہوتی جتنی پنشن کو یہاں مل جاتی تو اچھائیاں بہت ہیں ان میں اب یہی مسئل کہ وہ اپنے ہاں کتوں اور بلیوں پر بھی کوئی بے رحمی گوارہ نہیں کر سکتے ٹھیک لیکن انٹرنیشنل لیول پر ان سے زیادہ بدماش ان سے زیادہ بے رحم ان سے زیادہ ظالم ان سے بڑا ٹیررسٹ کوئی نہیں کیا کیا ان نے عراق کے اندر کیا کیا افغانستان کے اندر یہ رحیم قوم ہے یہ محضب قوم ہے لیکن ایک لوکل لیول کے اوپر اپنے نیشنلزم اپنے قوم کو دھوکہ نہیں دینا باقی سب کو دینا ہے اپنے قوم سے جھوٹنے بولنا باقی سب سے بولنا ہے یہ ان کی تحضیب ہے لیکن ہم ڈیکیڈ ہیں ہمیں تو ایک ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے یا تو اللہ تعالیٰ کسی بلکل نئی قوم کو ایک نیسنٹ پوٹنشل کے ساتھ حلقہ اسلام میں داخل کر دے یہ بھی ہو سکتا ہے once it has happened تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل اور اسلام کے ہاتھوں وہی تاتاری مفتو ہو گئے ہو سکتا ہے ابھی اللہ اگر یہ توفیر تینیوں کو دے دے نیسنٹ پوٹنشل اٹھ کے اندر ہے اللہ اگر یہ توفیر جاپانیوں کو دے دے قرآن مجید میں تو وعید موجود ہے نا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں اِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمُ غَيْرَكُمْ اے عربو اے محمد کی قوم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم نے پیٹ دکھا دی اس مشن کو جو تمہیں دیا گیا ہے تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے this is what happened in 13th century سقوطِ مغداد جب ہوا ہے تو آخری خلیفہ مستعصم باللہ اس کو محل میں سے کسید کر نکالا ہے باہر ایک جانور کی خال میں لپیٹ کا سڑک پر ڈال دیا ہے اور تاتاریوں نے گھڑوں دڑائے ہیں اور سموں سے کچل دیا ہے and that was the seal on the fate of the Arabs as a nation اس کے بعد عرب نہیں اٹھ سکے پھر ترکوں کا دور رات چار سو برستک پانچ سو برستک اب بھی یہ ہے کہ بعض عرب ممالک میں پیسہ ہے لیکن عزت نام کی کوئی شہ ہے دنیا میں ان کے لئے دو دے کمانڈ ازی رسپیکٹ تو ہمارے لیڈران کرام بھی اس کو کہتے ہیں ٹیرریسٹ ٹیرریسٹ افغانستان کو ہمارے لوگ جائیں تو ٹیرریسٹ کشمیر میں ہمارے لوگ اپنی آزادی کی نہیں لڑیں ٹیرریسٹ لبنان فلسطین کے لوگ وہ کہنے ٹیرریسٹ یہ کیا ہوتی ہے ٹیرریسٹ اور ٹیرریسٹ اصل میں دائیں بائیں اگر جائیں گے تو سوالات بہت سے ہو جائیں گے اصل میں تو جو گفتگو ہماری تھی کلیش آف سیولیزیشنز کیا ہے اور اس کے پس مندر میں پاکستان کا معاملہ کیا ہے اس پر رہتا چاہیے باقی ٹیرریسٹ جو ہے کون ٹیرریسٹ نہیں تھا اس معنی میں کیا امریکیوں نے برطانیہ سے آزادی حاصل نہیں کی کیا جنگ نہیں لڑی تھی کیا سیول وار نہیں ہوئی تھی کیا الگریانز نے فرانسیسیوں سے آزادی حاصل نہیں کی تھی لڑکا کی تھی ایک یہ ہے اور ایک وہ ٹیرریزم ہے کہ جا کر کسی سیولی جگہ پر آدمی جو ہے اپنے آپ کو بم سے اڑا دے وہاں برنے والے تو سارے کے سارے جو ہیں وہ کومبیٹنس نہیں ہے وہ فوجی نہیں ہے میں اس کو بھی کنڈون کرتا ہوں میں اس کو بھی نہیں کہتا کہ وہ کنڈم کرنا چاہیے نہیں کنڈون کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کیا کریں قوت کا فرق اور تفاوت اتنا ہے کہ آپ اوپن کنفرنٹیشن میں آ نہیں سکتے کیا کریں فرسطینی کشمیریوں کا معاملہ زیادہ ہے کشمیریوں کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ وہاں جو بھی انہوں نے شروع کیا ہے یہ انسرجنسی وہ صحیح نہیں تھی پالیسی کے اعتبار سے حق ہے ان کا اگر وہ علیدہ ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ اسلحہ استعمال کریں تو ان کا حق ہے لیکن اس کے لیے بہتر تھا کہ وہ سیاسی تحریک چلا دیں اگر سیاسی پروسس کے تحت دو لاکھ کا ایک جلوس نکلتا اور اس کے اوپر گولی چلتی ہے دو سو آدمی مر جاتے پوری دنیا میں تحلقہ مجھ جاتا اب کیا ہوتا ہے ہندوستانی فوج کا ایک ٹرک جا رہا ہے اس میں دس بارہ پندرہ جو ہیں وہ فوجی بیٹھے ہیں آپ نے ایک گرنیڈ پھیک دیا چار چھے آٹھ دس مر گئے کوئی مضحفی ہو گئے اور پھر آپ بھاگ گئے بھاگ کے کہاں گئے زمین کے اندر تو نہیں گئے نا آسمان پر تو نہیں گئے کہیں آس پاس ہیں اب وہ اترتے ہیں وہ تلاشی لیتے ہیں گھر گھر تلاشی لیتے ہیں گھروں میں جا کے انہیں حسین لڑکیاں نظر آتی ہیں چھوڑ دیں گے وہ لیکن کون لے کے گیا انہیں وہاں آپ لے کر گئے قربانی دینی تھے تو کھڑے رہتے سامنے جب آپ بھاگے اب وہ تلاشی اور جب سب تلاش کر لیا پورا گاؤں جو ہے وہ دیکھ لیا کوئی نہیں ملا وہ پورے گاؤں کو آگے گا دیتے ہیں اس پر پوری دنیا میں کبھی بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے بھئی یو ڈیڈ اٹھ یہ تمہارا کرتو تھے دیکھیں ایک ہی وقت میں ہندوستان میں اندرہ گاندی نے دو پروینشل گورنمنٹس دسمس کی تھی ایک اندرہ پردیش کی وہاں جو کبھی ہوا کرتا تھا ایکٹر راما راؤ وہ وہاں کا وزیر اعلیٰ تھا اور ایک جو ہے فاروق عبداللہ تھا وزیر اعلیٰ کشمیر کا اندرہ پردیش سے ہیدر آباد سے ہیدر آباد اس دی کیپٹل آف اندرہ پردیش دو لاکھ آدمی چل کر دلی میں پہنچ گئے اور راجیف گاندی کے محل اندرہ گاندی کے محل کا گھراؤ کر لیا یہاں سے نہیں اٹھیں گے تم کون ہوتی ہے ہماری حکومت کو برخواست کرنے والی وہاں سے نہیں اٹھایا اپنا گھراؤ جب تک کہ لے نہیں لیا پروانہ بحال کی جاتی ہے اور یہاں کیا ہوا فاروق عبداللہ کا بہنوئی بخشی غلام محمد پہنگیہ جی میں حاضر ہوں اور کسی آدمی نے بھی کہیں کوئی احتجاج نہیں کیا تو پولیٹیکلی ڈیٹ قوم اس قوم کا ہیرو تو عبداللہ تھا وہ تو پاکستان کا دشمن تھا تو یہ جو کچھ ہوا ہے افغان جہاد افغان جہاد میں ہم نے سمجھا کہ چلو جیسے وہاں کامیابی ہو گئی ہے شاید یہاں بھی ہو جائے اور یہ ہم بھول گئے کہ افغان جہاد کے پیشے تو امریکہ بہادر تھا یہاں کون پیشے ہے یہاں تو پاکستان بھی قسمیں کھاتا رہا ہے ہمارا کوئی ہاتھ نہیں کوئی ہاتھ نہیں کوئی ہاتھ نہیں کبھی کہنے کی حمد ہوئی کہ نہیں ہم ہیں تو یہ غلط سٹریج کی ہے کہ وہ انگلستان چلے گئے بدل ہو کے سیاست سے کچھ لوگ پرچار کرتے اس بات کا کہ وہ بدل اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ وہ مملکت بنانا چاہتے تھے بلکہ وہ انگریز کے پلانٹڈ تھے اور انہوں نے واپس بلالیا تھا اور پھر انہوں نے کچھ حالات سازگار دیکھ کے تو انہوں نے کہا چلو تم ایک الہدہ ملک کے لیے اسلام کے نام پہ شروع کرو تو وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ایک آدمی جس کو اس ملک کی جس ملک کو آزاد کرانا چاہتا ہے اس کی لینگویج بھی نہیں آتی اور وہ کیسے اس ملک کا بانی ہو سکتا ہے یہ ایک پرسیکشن ہے میں محمد علی جناح عرف قائد آدم کے بارے میں یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا اس شخص کے کردار پر اس کی شخصیت پر اس کے کریکٹر پر کسی نے امولی آج تک نہیں اٹھائی سوائے یہ کہ ولی خان مرہوم وہ کہیں سے جا کر لے آتے تھے کہ یہ انگریز نے جو ہے مسلمی کو سپورٹ کیا اور وہ صحیح تھا انگریز جب تک یہاں رہنا چاہتا تھا ڈیوائیڈ انڈ رول کی پالیسی اس کی تھی لیکن یہ کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو انگریز نے تیگ کر لیا تھا کہ ہمیں جانا ہی جانا ہے اب اتنے آؤٹ لائنگ ایریاز کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے لہٰذا وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر لیکن یہ کہ قائد عاظم کا کردار کسی نے بھی آئے تک انگلی نہیں اٹھائی اس پر اختلاف کرنے والے ہیں بہت سے باتوں میں میں بھی ان سے اختلاف کرتا ہوں میرے نزدیک ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں لیکن یہ کہ ان کا کردار اور ان کی شخصیت کے اندر جو ہے ظاہر و باطن میں فرق نہیں تھا اسی لیے اس نے مذہبی لبادہ نہیں اڑھا وہ بھی داری رکھ لیتا کہ یہ تو مسلمان جو ہیں یہ تو مولویوں کے پیسے چلتے ہیں میں بھی داری رکھ لوں کیا بھی غلطا نہیں وہ جو کچھ تھا وہی رہا ہے اس نے کوئی بھی اپنے اوپر جو ہے کوئی مصنوعی کردار جو ہے اپنے اوپر تاری نہیں کیا ہے بارال وہ جو بھی کچھ تھا اس نے بھڑپور کوشش کی تھی دنیا مانتی ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان کوئی معاہدہ تیہ پا جائے لیکن نہیں ہو سکا تو بائیو سکتے چلے گئے اور مسلمانوں کے اندر ظاہر بات ہے کہ اس وقت تک مسلم لیگ جو ہے کوئی عوامی جماعت تھی ہی نہیں یہ وڈیروں کی نواب زادوں کی نوابوں کی سروں کی جماعت تھی سر آغا خان اس کے مؤسسین میں سے تھے نواب شلیم اللہ خان نواب جو ہے اسماعیل خان نواب زادہ لیاقت علی خان یہ لوگ تھے حسن میں یہ ان کی ایک انجومن تھی یہ عوامی جماعت تھی نہیں قاہد آدم نے آ کر اسے عوامی جماعت بنایا ہے وہ سلوگن دیا ہے قوم کے نفس ورحاتھ رکھا ہے اسلام کے نام پر یہ کھڑی ہوگی لیکن اسلام بھی ممکن ہو سکا تو میں آپ کو ایک ورقہ یہاں تخصیل کروا دوں گا میرے دوست رحیم الدین صاحب انشاءاللہ دے دیں گے جس میں علامہ اقبال کا ایک اختباس اور قائد آدم کا اختباس جو ہے ان کے انتقال سے چند دن پہلے کا وہ ذرا آپ پڑھ لیجئے گا سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغسرك و نتوب إليک موسیقی